آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے بابو اقاع تلاق شروع کیا تھا تلاق واقع کرنے سے متعلق جو احکام ہیں اور تلاق واقع کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو کس کا کیا حکم ہوگا وہ صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے تھے بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ تلاق دو قسم پر ہے ایک سریح اور ایک کنایا سریح وہ تلاق ہے جس کے اندر تلاق کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہو جیسے انتی طالقن انتی متلقتن یتلقتکی وغیرہ تو یہاں پر تلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے اور سریح کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس سے تلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور نیز ایک ہی تلاق ہوگی اور تلاق بھی رجعی ہوگی الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی مزید لفظ یا صفت وغیرہ بڑھا دے تو پھر اس صورت میں تلاق بائن ہو سکتی ہے لیکن ویسے خود سریح لفظ سے تلاق رجعی ہی ہوتی ہے بھئی اور اگر کسی نے اس کے ذریعے تلاق بائنہ کی بھی نیت کی تو بائنہ اس سے واقع نہیں ہوگی رجعی ہی واقع ہوگی بھئی تو اس سے ایک ہی تلاق واقع ہوگی اگرچہ زیادہ کی نیت ہی کیوں نہ کر لے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں سریح کے ذریعے جتنی تلاقوں کی نیت خواند کرے گا اتنی ہی تلاقیں واقع ہو جائیں گی وجہ یہ کہ یہ مثلا انتی طالقن کہا ہے تو طالقن صفت ہے اور یعنی مشتق ہے اور ہر مشتق کے زمن میں مشتق منہو یعنی مستر بھی آ جاتا ہے اس انتی طالقن کے ساتھ کبھی تمیز بھی لائی جاتی ہے مثلا انتی طالقن سلاسن یا انتی طالقسنا تین تو یہاں دیکھو یہ جو سلاسن اور اسنا تین ہے یہ تمیز ہے ماقبل سے اور تمیز جو ہے ماقبل کلام سے ابحام کو دور کرتی ہے یعنی ماقبل کے کلام کے اندر ماقبل کی نسبت کے اندر جو احتمالات ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کر دیتی ہے تو انتی طالقن سلاسن یہ جو سلاسن تمیز آ رہی ہے اس نے ماقبل کے سلاسن کے احتمال کو متعین کر دیا معلوم ہوا ماقبل میں سلاسن کا بھی احتمال تھا انتی طالقن اسنا تین دیکھو اس کے اندر اسنا تین نے ماقبل کے احتمال کو پکا کر دیا معلوم ہوا انتی طالقن کے اندر اسنا تین کا بھی احتمال تھا تو تمیز ماقبل کلام کے احتمال کو متعین کرتی ہے معلوم ہوا انتی طالقن میں ایک کا بھی احتمال ہے دو کا بھی احتمال ہے اور تین کا بھی احتمال ہے اور جب ایک کلام کے اندر ایک چیز کا احتمال بھی موجود ہو اور پھر کہنے والا اس کی نیت بھی کر لے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے لہذا انتی طالقن کے ذریعے خوابن ایک کی بھی نیت کر سکتا ہے دو کی بھی نیت کر سکتا ہے اور تین کی بھی کیونکہ یہ سب اس کے محتمل ہیں ان سب کا اس میں احتمال ہے جبکہ ہمارے نزدیک انتی طالقن یہ جو طالقن ہے یہ مفرد صفت ہے بھئی اس کا موصوف مفرد ہے اور موصوف مفرد ہو تو صفت بھی مفرد ہوتی ہے تو یہ مفرد کی صفت ہے اور دو اور تین یہ تو عدد ہیں بھئی میں نے بتلایا تھا علم ریاضی والوں کے نزدیک عدد کسے کہتے ہیں مجموعہ خاشیتین کا نصف لہٰذا ایک تو عدد نہیں ہے کیونکہ ایک کے اوپر تو دو کا عدد ہے لیکن ایک سے نیچے کوئی عدد نہیں جبکہ ایک کے علاوہ باقی سارے عدد ہیں تو ہماری دلیل چل رہی تھی کہ انتی طالقن یہ طالقن مفرد ہے لہذا اس میں عدد کا احتمال نہیں کیونکہ مفرد اور عدد ایک دوسرے کی ضد ہیں جو مفرد ہے وہ عدد نہیں اور جو عدد ہے وہ مفرد نہیں ہے بھئی اور باقی آپ نے کہا کہ انتی طالقن کے اندر طالقن مشتق ہے اور مشتق کے زمن کے اندر مشتق منہو بھی آ جاتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا کہ یہاں طالقن کے زمن میں طلاق مصدر ہے اور طلاق مصدر یہ تو عورت کی صفت ہے مرد کی صفت تو تطلیق ہے تطلیق جو ہے اس کے اندر ایک دو یا تین کی نیت ہو سکتی ہے تطلیق یعنی طلاق دینا اور طلاق مصدر یہ تو عورت کی صفت ہے اس کے یہ عدد سے موصوف نہیں ہوتی بلکہ یہ رجعی یا بائین ہونے کے ساتھ موصوف ہوتی ہے کہ یہ طلاق یا رجعی ہوگی یا بائین ہوگی تو لہذا یہاں عدد کا کوئی احتمال نہیں ہے کیونکہ طلاق مصدر یعنی عورت کی صفت ہے اس میں عدد کا احتمال نہیں رجعی اور بائین ہونے کا تو احتمال ہے لیکن عدد کا احتمال نہیں اور تطلیق جو خواند کا فعل ہے وہ عدد کا احتمال رکھتی ہے لیکن وہ تو یہاں موجود ہی نہیں انتی طالقن کے زمن میں طلاق مصدر تو ہے تطلیق نہیں ہے اور تطلیق جو ہے وہ عدد کا احتمال رکھتا ہے وہاں خواند ایک دو یا تین کی نیت کر سکتا ہے اور باقی آپ نے کہا تھا انتی طالقن سلاسن کی یہ سلاسن تمیز ہے تو اس کا بھی جواب دیا کہ یہ تمیز نہیں ہے بلکہ اس کا موصوف محضوف ہے انتی طالقن طلاقا سلاسن تو یہ طلاق کی صفت ہے جو مصدر محضوف ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے کچھ مسائل ذکر کیے تھے جن میں مصدر کو ساتھ ذکر کیا گیا تھا کس کو مصدر کو مثلا انتی طلاق تو الطلاق مصدر ہے اور معرفہ ہے اس پر علی فلام داخل ہے اور اس کا حمل کیا عورت پر اور عورت تو طلاق نہیں ہے وہ تو طلاق والی ہو سکتی ہے طلاق نہیں ہو سکتی تو بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ مصدر کا حمل ذات پر کیا جاتا ہے اور پھر وہاں وہ صفت کے معنی میں ہوتا ہے تو انتی طلاق یہ کس معنی میں ہوا انتی طالقن کے معنی میں ہوا لہذا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اسی طرح اگر مفعول مطلق لاتا ہے انتی طالقن اور مفعول مطلق معرفہ لائے علی فلام کے ساتھ انتی طالقن یا مفعول مطلق کو نکرہ لائے انتی طالقن طلاقن تو اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ انتی طالقن سے طلاق واقع ہو رہی تھی تو طالقن کے لیے آگے مفعول مطلق بھی لے آئے تو مفعول مطلق اسی ماہ قبل کے فیل کو پکا کر دیتا ہے تو آگے جو انتی طالق آ رہی تھی اس نے اس طالقن کو پکا کر دیا تو جب صرف انتی طالقن بغیر تعقید کے ہو اسے طلاق ہو جاتی ہے تو جب طالقن تعقید کے ساتھ ہو تو اسے بطریق اولا طلاق ہو جائے گی ہاں البتہ جب مصدر کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر تین کی بھی نیت کر سکتا ہے خوابن کیونکہ مصدر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر یعنی پوری جنس پر پوری جنس پر بھی اس میں جنس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے انسان انسان بول کر ایک انسان بھی آپ مراد لے سکتے ہیں اور انسان بول کر تمام انسان بھی آپ مراد لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک ہی جنس ہے توجہ ہے تو لہٰذا یہاں پر مصدر کا لفظ آیا اور مصدر کا لفظ یہ تو مفرد ہے طلاق لفظ کیا ہے مفرد ہے لہذا مفرد لفظوں کے معنی میں بھی مفرد کی رعایت رکھی جاتی ہے لہذا اس کا معنی بھی مفرد ہوگا لیکن مفرد دو ہو سکتے ہیں ایک مفرد حقیقی ایک مفرد حکمی مفرد حقیقی وہ ہے جو حقیقت میں ایک ہو تو انتی طلاق اس کے اندر ایک کی نیت کرتا ہے تو ایک ہی واقع ہو جائے گی یا کوئی نیت نہیں کرتا پھر بھی ایک ہو جائے گی یا دو کی نیت کرتا ہے پھر بھی ایک ہی ہوگی کیونکہ یہ طلاق مفرد ہے یعنی جو اس میں جنس ہے یہ ادنہ کو تو یقینی طور پر شامل ہے اور کل کا اس میں احتمال ہوتا ہے تو انتی طلاق کے اندر ایک کو تو یہ یقینی شامل ہے ایک طلاق تو ضرور ہوگی لیکن کل یعنی تین طلاقوں کا بھی اس میں احتمال ہے لہذا اگر اس مصدر والے لفظوں کے اندر خاون نے تین طلاقوں کی نیت کر لی تو تین بھی واقع ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ تین یہ کل طلاقیں ہیں آزاد عورت کی اور تو یہ کل جنس ہے تو لہذا طلاق مفرد لفظ ہے مصدر ہے اور جو مفرد لفظ ہو اس کے اندر مفرد معانی کی ریائت رکھی جاتی ہے اور مفرد جو ہے وہ معنی جو ہے وہ یا تو فرد حقیقی ہوگا یا فرد حکمی ہوگا یعنی پوری جنس ہوگی تو بہرحال فرد حقیقی ہو اس میں وہ بھی مفرد ہے یا پوری ایک جنس ہے یہ بھی کیا ہے مفرد ہے کہ پوری ایک جنس ہے تو لہذا مصدر بول کر ایک طلاقہ بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے اور پوری جنس یعنی تین طلاقوں کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن دو تو عدد ہے اور عدد کا یہاں ارادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مفرد اور عدد دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں بھئی اور اگر یہی لفظ جو ہے مفہول مطلق جو ساتھ آ رہا ہے مصدر یا نکرہ لے آو یا معرفہ لے آو تو دونوں صورتوں میں اگر خاوند کہتا ہے میں نے دو کی نیت کی تھی تو اگر ویسے دو کی نیت کی ہے پھر تو طلاق مصدر ہے اور مصدر کے اندر عدد کا احتمال نہیں لیکن اگر خاوند کہتا ہے میں نے انتی طالقن یہ طالقن سے میں نے ایک طلاقی نیت کی تھی اور آگے اتطلاق جو مفہول مطلق آ رہا ہے اتطلاق یا طلاقن جو نکرہ ہے تو اس کے ذریعے میں نے دوسری طلاق کی نیت کی تھی پھر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی پھر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے طلاق واقع ہو سکتی ہے طالقن سے بھی اور اتطلاق یا طلاق سے بھی بھی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی جائے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس کے کسی ایسے عضو کی طرف طلاق کی نسبت کی جائے جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی لیکن اگر ایسے عضو کی طرف طلاق کی نسبت کی جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا جیسے یاد ہے یا ریجل ہے کہ یدو کی طالقن یا ریجلو کی طالقن تو پھر اس صورت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی عند الاحناف بھئی جبکہ عند شوافع اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی بھئی اور اگر طلاق کی نسبت جز شائع کی طرف کی یعنی وہ جز جو پھیلا ہوا ہے پورے بدن کے اندر عورت کو کہتے ہیں تمہارے نصف کو طلاق ہے یا تمہارے سلس کو طلاق ہے تو اس صورت کے اندر بھی عورت کو طلاق ہو جائے گی اس لیے کیونکہ یہ جو جز شائع ہوتا ہے پھیلا ہوا جو جز ہوتا ہے یہ تمام تصرفات کا محل ہے اس کے اندر بیع و شرابی جاری ہوتی ہے اور لہذا طلاق بھی اس پر واقع ہو جائے گی کیونکہ طلاق بھی ایک تصرف ہے بھئی البتہ ایک بات ہے یہ طلاق پھر صرف اس جز تک نہیں رہے گی بلکہ سرائت کر جائے گی پوری ذات میں آ جائے گی یعنی پوری عورت کو ہی طلاق ہو جائے گی بھئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِن تَلَّقَهَا نِسْوَ تَطْلِقَةٍ اَوْ سُلُسَ تَطْلِقَةٍ کَانَتْ طَالِقًا تَطْلِقَةً وَاحِدًا صورت مسئلہ یہ خوابند اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں آدھی طلاق ہے یا کہتا ہے تمہیں سلوس طلاق ہے یا کہتا ہے تمہیں ایک طلاق کا سومہ حصہ طلاق ہے یاد رکھو طلاق پوری ذکر کرے یا جز ذکر کرے حکم ایک ہی ہے طلاق واقع ہو جائے گی مسئلہ خوابند نے کہا تمہیں آدھی طلاق ہے بھئی طلاق کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی طلاق تو آدھی نہیں ہو سکتی لہذا یہ پوری طلاق ہو جائے گی ایک طلاق ہو جائے گی یا اگر کہا تمہیں سلوس طلاق ہے طلاق کا تیسرا حصہ ہے تو بھی پوری طلاق ہو جائے گی اور یا اسی طرح کہتا ہے تمہیں ایک طلاق کا سومہ حصہ طلاق ہے بھئی طلاق کے اندر تو تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا پوری طلاق ہو جائے گی تو کہتا ہے وَإِن تَلَّقَهَا نِسْفَ تَطْلِقَةٍ او سُلُسَ تَطْلِقَةٍ اور اگر خامد نے بیوی کو نسفِ طلاق دی او سُلُسَ تَطْلِقَةٍ یا سُلُسَ تَطْلَاق دی کَانَ تَطْلِقَن تَطْلِقَةً وَاحِدَةُ اس صورت میں اس عورت کو ایک ہی طلاق ہو جائے گی لِأَنَّ تَطْلَاقَ لَا يَتَجَزَّئُ اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے اس میں تقسیم نہیں ہوتی وَذِكْرُ بَعْزِ مَا لَا يَتَجَزَّئُ کا ذِكْرِ الْكُلِّ اور مَا لَا يَتَجَزَئُ وہ چیز جو تقسیم نہیں ہوتی اس کے جز کو بھی ذکر کرنا اسی طرح ہے جیسے کل کو ذکر کیا جائے وہ چیز جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی اس کے جز کو بھی ذکر کر دیا جائے تو گویا آپ نے کل کو ذکر کر دیا کیونکہ تقسیم تو اس کی ہوتی نہیں تو جز کا ذکر بھی کل کی طرح ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَلَاقَ لَا يَتَجَزَّئُ اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی وَذِكْرُ بَعْزِ مَا لَا يَتَجَزَّئُ اور ذکر کرنا اس چیز کے بعض کو جو تقسیم نہیں ہوتی کا ذکر الکل یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس کے کل کو ذکر کر دیا جائے یہ اسی طرح ہے جیسے قصاص ایک شخص نے دوسرے شخص کو اعلیٰ قتل سے جان بوچ کر قتل کیا ہے تو آپ جانتے ہیں اس صورت میں قصاص آتا ہے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اور اس قصاص کے اندر اگر کوئی ورسہ میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے گا تو قصاص ساقط ہو جائے گا اس لئے کیونکہ بعض قصاص کو معاف کرنا اسی طرح ہے جیسے کل قصاص کو معاف کرنا کیونکہ قصاص کی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ کچھ قتل کر دیا جائے اور کچھ قتل نہ کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یا تو قتل کیا جائے گا یا قتل نہیں کیا جائے گا دو ہی صورتیں ہیں تو قصاص تقسیم کو قبول نہیں کرتا لہذا بعض قصاص کو بھی معاف کریں گے تو کل قصاص ہی معاف ہو جائے گا اور ساقط ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدَلْ جَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ اور اسی طرح ہے جواب ہر اس جز میں سمَّاهُ جو خاون ذکر کرے خاون جو بھی جز ذکر کرے گا اس میں یہی جواب ہے یہی مسئلہ ہے یعنی پچاسمہ جز ذکر کرے سومہ جز ذکر کرے ہزارمہ جز ذکر کرے کہ میں تمہیں طلاق ہے ہزارمہ جز طلاق دیتا ہوں تو بھی ایک توری طلاق ہو جائے گی یہ معنی ہے وَقَدَلْ جَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ اور اسی طرح ہے جواب ہر ایسا جز سمَّاهُ جس کو خاون بیان کرے جس کو خاون ذکر کرے لی ما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ طلاق تقسیم کو قبول نہیں کرتی وَلَوْ قَالَ لَهَ اور اگر خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن سلاسة انصافی تطلق تینی انتی طالقن سلاسة انصافی تطلق تینی خاون بیوی سے کہتا ہے تمہیں دو طلاقوں کے تین نصف طلاق ہے دو طلاقوں کے تین نصف دو طلاقوں کا نصف کتنا ایک یہ نصف ہے اور تین نصف کتنے ہو گئے دو طلاقوں کا نصف کتنا ایک اور یہ نصف جو ہے اس کو تین دفعہ کرو تو کتنی ہو گئیں تین طلاقیں ہو جائیں گی سورت میں خاون بیوی سے کہتا ہے تمہیں دو طلاقوں کے تین نصف طلاق ہے تو دو طلاقوں کا نصف کتنا ایک طلاق اور اس نے کہا تین نصف تو تین طلاقیں ہو جائیں گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں ولو قال لہا اور اگر خامد نے بی بی سے کہا انتی طالقن سلاسة انصافی تتلیق تینی کہ تمہیں طلاق ہے دو طلاقوں کے تین نصف فہی طالقن سلاسن تو اس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں گی لئن نصف تتلیق تینی تتلیق تن اس لئے کیونکہ دو طلاقوں کا نصف ایک طلاق ہے فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ سَلَاسَتِ انصاف تو جب جمع کر دیا اس نے تین نصفوں کو تو تکون سلاسة تتلیقات ضرورتا تو پھر تین طلاقیں ہو جائیں گی ضرورتا یقینی طور پر ولو قالا اور اگر خامد نے بی بی سے کہا انتی طالقن سلاسة انصاف تتلیق تین قیل یقع تتلیق تانی صورت مسئلہ یہ خامد نے بی بی سے کہا تمہیں ایک طلاق کے تین نصف طلاق ہے ایک طلاق کے تین نصف تو ایک طلاق کا نصف کتنا ہوا آدھی طلاق اور آدھی طلاق کو تین دفعہ کریں کتنا بنا ڈیڑھ طلاق اور ڈیڑھ طلاق تو ہو نہیں سکتی تو دو پوری ہو جائیں گی ولو قالا انتی طالقن سلاسة انصاف تتلیق تین اور اگر خامد نے بی بی سے کہا کہ تجھے ایک طلاق کے تین نصف طلاق ہے قیل یقع تتلیق تانی تو کہا گیا ہے کہ دو طلاقیں واقع ہوں گی لئنہا تلقتن و نصفن اس لئے کیونکہ یہ تین نصف جو ہیں یہ تلقتن و نصفن یہ ڈیڑھ طلاق ہے ایک اور نصف ہے فیعتکاملو تو یہ جو نصف ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا تو دو طلاقیں ہو جائیں گی وقیل یقع سلاس تتلیقات بعض فقہہ فرماتے ہیں تینوں ہو جائیں گی اگر خامد نے یوں کہا تمہیں ایک طلاق کے تین نصف طلاق ہے تو ہر نصف طلاق پوری ہو جائے گی کیونکہ نصف تو ہو نہیں سکتی تو تین نصف سے تین طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی تو کہتے ہیں وقیل یقع سلاس تتلیقات اور کہا گیا ہے کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لئنکل نصفیت کامل فی نفسیہ اس لئے کیونکہ ہر آدھا جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پورا ہو جائے گا فیصیر سلاسن تو تین طلاقیں ہو جائیں گی تو بعض فقہ فرماتے ہیں اگر خامد نے بیوی سے یہ کہا کہ تمہیں ایک طلاق کے تین نصف طلاق ہے تو دو طلاقیں ہوں گی اور بعض فرماتے ہیں کہ تین ہو جائیں گی لیکن علماء نے اول قول کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ تین نصف ہوئے تو یہ ڈیڑھ ہو گئے اور ڈیڑھ طلاق تو نہیں ہو سکتی تو اس عادی کو بھی پورا کر دیں گے تو دو طلاقیں ہوں گی تو یہ قول زیادہ صحیح ہے دو طلاق والا آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُمْ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى سِنْتَائِنِ اَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى سِنْتَائِنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ خاون بیوی سے کہتا ہے تمہیں ایک سے لے کر دو تک طلاق ہے تمہیں ایک سے لے کر دو تک طلاق ہے یا یوں کہتا ہے خاون بیوی سے کہ تمہیں ایک اور دو کے جو درمیان ہے وہ طلاق ہے لفظوں پر نظر ہے پہلی صورت کیا خاون بیوی سے کہتا ہے تمہیں ایک سے لے کر دو تک طلاق ہے دیکھو ابتداء اور انتہا کو ذکر کر رہا ہے شروع کہاں سے ہے ایک سے اختتام کہاں پر ہے دو پر دوسری صورت میں بھی اسی طرح ہے خاون بیوی سے کہتا ہے تمہیں ایک اور دو کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہے ابتداء ذکر کی کہاں سے ایک سے اور انتہا ذکر کی دو تک ایک اور دو کے بیچ میں جو ہے وہ تمہیں طلاق ہے تو یاد رکھو اس کے لیے ضابطہ پہلے یاد کر لیں یاد رکھو یہ دو غایہ ہیں دو کنارے ان کو کیا کہتے ہیں غایہ ابتداء کا کنارہ ہے ایک انتہا کا کنارہ ہے دو ایک سے دو تک تو غایہ ابتداء کیا ایک اور غایہ انتہا کیا دو ہے تو یاد رکھو یاد رکھو امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں ان دونوں کے جو درمیان ہوتا ہے وہ طلاق واقع ہوگی غایہ ابتداء اور غایہ انتہا کے جو درمیان ہے وہ واقع ہوگی اور نیز غایہ ابتداء بھی شامل ہوگا ساتھ غایہ ابتداء بھی ساتھ شامل ہوگا ضابطہ یاد رکھیں ابھی لفظ بلکہ دوسری بھی سال بھی پہلے سمجھ لیں یہ تو ایک صورت تھی ایک سے لے کر دو تک یا ایک اور دو کے بیچ میں دوسری صورت خامن یوں کہتا ہے کہ تمہیں ایک سے لے کر تین تک طلاق ہے ایک سے لے کر تین تک یا تمہیں وہ طلاق ہے جو ایک اور تین کے بیچ میں ہے ایک اور تین کے بیچ میں ہے تو دیکھو یہاں دو غایہ ذکر ہو رہے ہیں ایک ابتداء والا اور ایک انتہا والا تو امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ ان دو طلاقوں کے درمیان جو طلاق ہوگی وہ واقع ہوگی ان دو طلاقوں کے درمیان طلاق جو ہے وہ واقع ہوگی اور ایک اور تین کے درمیان کونسی طلاق ہے دوسری طلاق توجہ ہے جب دوسری طلاق واقع ہوگی تو دوسری تو ہو نہیں سکتی پہلی کے بغیر لہذا پہلی بھی ساتھ واقع ہو جائے گی یعنی غایہ اقتداء بھی ساتھ شامل ہو جائے گا توجہ ہے دوسری طلاق بغیر پہلی کے ہو سکتی ہے نہیں طلاق آپ جب بھی دو گے وہ پہلی شمار ہوگی دوسری نہیں شمار ہوگی دوسری کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک اور طلاق ہو تو امام صاحب کا ذابطہ کیا کہ جب دو غایہ ذکر ہوں طلاق کے اندر عدد ذکر ہو رہے ہیں تو دو غایہ ذکر ہوں تو ان کے درمیان والی طلاق مراد ہوگی جو ان دونوں کے بیچ میں آ رہی ہو لیکن غایہ ابتداء بھی ساتھ شامل ہوگا کیونکہ غایہ ابتداء کے بغیر تو اس سے اگلے طلاق نہیں ہو سکتی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں غایہوں میں سے ایک بھی نہیں داخل ہوگا دونوں غایہوں میں سے ایک بھی داخل نہیں ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دونوں غایہ داخل ہوں گے ابتداء والا بھی اور انتہا والا بھی ابتداء والا بھی اور انتہا والا بھی لہذا خاون نے بیوی سے کہا تجھے ایک سے لے کر تین تک طلاق ہے تو صاحبین کے نزدیک غایہ ابتداء بھی داخل غایہ انتہا بھی داخل تو لہذا غایہ انتہا کیا ہے تین لہذا تین طلاقیں ہو جائیں گی تین میں وہ ایک بھی آ گئی نا تو غایہ ابتداء بھی داخل ہوگا اور غایہ انتہا بھی داخل ہوگا ایک بھی داخل اور تین بھی داخل تو جو زیادہ ہے وہ واقع ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی شخص کو کوئی کہے میرے مال میں سے ایک سے لے کر سو درہن تک تم لے سکتے ہو ایک سے لے کر سو درہن تک تم لے سکتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک نہیں لینا یا ایک بھی لے سکتا ہے ایک بھی لے سکتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے سو نہیں لے سکتا سو سے ایک کم 99 ہی لینے پڑیں گے یا سو بھی لے سکتا ہے سو بھی لے سکتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے سے کہے میرے مال میں سے ایک سے لے کر سو درہم تک تم لے سکتے ہو تو یہ دیکھو دو غائے ذکر کر دیئے ایک درہم اور سو درہم تو یہ بھی بیچ میں داخل ہیں وہ ایک بھی لے سکتا ہے وہ سو بھی لے سکتا ہے اور وہ درمیان والے بھی کسی عادت پر اکتفا کر سکتا ہے تو صاحبین کی دلیل کیا کہ غائے ابتداء بھی اس میں داخل ہوتا ہے اور غائے انتہا تو لہذا یہاں پر بھی ایک سے لے کر تین تک کہا تو ایک بھی داخل اور تین بھی داخل جب تین داخل ہو گیا تو تینوں طلاقیں ہو گئیں تو صاحبین کا مذہب کیا کہ غائے ابتداء بھی داخل ہوگا اور غائے انتہا بھی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں غائے میں سے ایک بھی داخل نہیں ہوگا دونوں غائے میں سے ایک بھی نہیں ہوگا لہذا خاون نے بیوی سے کہا ایک سے لے کر تین تک تمہیں طلاق ہے تو ایک بھی نہیں داخل تین بھی نہیں داخل درمیان میں کیا ہے دو یعنی دوسری طلاق ہے کیا ہے تو ایک اور دو کے درمیان کتنی طلاقیں ہیں ایک ہی طلاق ہے وہ جو دوسری والی ہے نا کل طلاقیں کتنی ہیں تین تو ایک سے لے کر تین تک تمہیں طلاقیں ہیں ایک غائع ابتداء اور تین غائع انتہا اور ایک اور تین کے درمیان کیا ہے دوسری طلاق یعنی ایک طلاق ہے بیچ میں تو یہ دوسری طلاق جو ہے یہ واقع ہوگی نہ غائے ابتداء داخل نہ غائے انتہا ایک ہی طلاق ہوگی ایک ہی طلاق اور امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک بھی درمیان والی طلاق آئے گی لیکن غائے ابتداء بھی شامل ہوگا کیونکہ درمیان والی دوسری ہے اور دوسری بغیر پہلی کے نہیں ہو سکتی تو دو طلاقیں ہو جائیں گی اور امام زفر کی دلیل بھی سن لو امام زفر کی امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک چیز کی حد بیان کی جائے دو غائے ذکر کیے جائیں تو وہ غائے اس کے اندر داخل نہیں ہوتے مثلا ایک شخص دوسرے کو اپنی زمین بیچتا ہے اور کہتا ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہ جو زمین ہے یہ میں نے تمہیں بیچ دی تو وہ جو دو دیواریں ہوتی ہیں وہ بیع میں داخل نہیں ہوتی میں نے تمہیں زمین بیچ دی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک تو جو غائے ہیں یعنی دو دیواریں وہ بیع میں داخل نہیں بھئی یا یہ اسی طرح کہہ لو دو مکان ہیں اور درمیان میں کچھ زمین ہے ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ اس مکان سے لے کر اس مکان تک میں نے زمین تمہیں بیچ دی تو وہ مکان بیع میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو غائے ہیں یہ تو حدود بیان ہو رہی ہیں ان کے بیچ والی زمین شامل ہوگی بیع میں بھئی تو لہٰذا ایک خامن نے کہا ایک سے لے کر تین تک تمہیں طلاق ہے تو صاحبین کے نزدیک کتنی طلاقیں ہیں تین طلاقیں کیونکہ غائے ابتداء بھی داخل اور غائے انتہا بھی داخل ہے تو تینوں ہو جائیں گی امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک ایک بھی داخل نہیں اور تین بھی داخل نہیں اور ایک اور تین کے بیچ ایک ہی طلاق ہے یعنی دوسری تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دو طلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ ایک اور تین کے درمیان دوسری طلاق ہے لیکن دوسری تو بغیر پہلی کے نہیں ہو سکتی لہذا غیر ابتداء بھی داخل ہو جائے گا تو کتنی طلاقیں ہیں دو مسئلہ بھی سمجھ میں آیا یا نہیں پھر بار بار میں دھوڑا رہا ہوں خوب ذہن میں جمع لیں خاون نے بی بی سے کیا کہا کہ تمہیں طلاق ہے ایک سے لے کر تین تک یا تمہیں طلاق ہے وہ جو ایک اور تین کے بیچ میں ہے دونوں صورتوں نزدیک دو طلاقیں ہوں گی بیچ والی ہے اور لیکن اس کے ساتھ غیر ابتداء کو بھی شامل کریں گے اور صاحبین کے نزدیک تینوں واقع ہوں گی کیونکہ غیر ابتداء اور انتہا دونوں شامل ہوں گے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی وہ جو دوسری ہے یعنی ایک اور تین کے جو بیچ میں ہے اور وہ ایک طلاق ہے مسئلہ سمجھ میں آیا اب دوسری صورت خاون نے بی بی سے کہا کہ تمہیں طلاق ہے ایک سے لے کر دو تک ایک سے لے کر دو تک جی صاحبین کے نزدیک کیا مسئلہ ہوگا دو ہو جائیں گی کیونکہ غیر ابتداء ایک بھی شامل اور غیر انتہا دو بھی شامل تو دو طلاقیں ہو جائیں گی اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ ایک اور دو کے بیچ میں کوئی طلاق نہیں ہے اور امام عظم ابو حنیفر ملک کے نزدیک ان کے نزدیک ایک طلاق ہو جائے گی یہاں ان کے نزدیک تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے وجہ یہ وہ فرماتے ہیں دونوں غائیوں کے جو درمیان والی ہے وہ واقع ہوگی لیکن یہاں تو ایک اور دو کے بیچ کوئی طلاق نہیں ہے اگر درمیان والی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ غیر ابتداء کو بھی ہم ملا لیتے لیکن یہاں تو درمیان میں کوئی ہے نہیں لہذا اس اعتباس سے کوئی طلاق نہیں ہو رہی بلکہ مقبل میں جو وہ انتی تالقن کہہ رہا ہے تو یہ انتی تالقن بیکار نہیں جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہو جائے گی ایک ہو جائے گی اور آگے اس سے کوئی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہاں ایک اور دو کے درمیان کوئی طلاق ہی نہیں ہے کوئی طلاق ہوتی تو پھر ہم اس کے ساتھ غیر ابتداء کو بھی ملا لیتے تو یہ جو ایک ہو رہی ہے یہ واحدتن کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ یہ انتی تالقن کی وجہ سے ہو رہی ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ دیکھئے بھئی اور اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر دو تک یا تجھے طلاق ہے وہ جو ایک اور دو کے بیچ میں ہے تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی یعنی امام صاحب کے نزدیک اور اگر خاون نے کہا تجھے طلاق ہے ایک سے لے کر تین تک یا تجھے طلاق ہے وہ جو ایک اور تین کے بیچ میں ہے تو یہ دو طلاقیں ہیں ایک اور تین کے درمیان کتنی ہے دوسری طلاق ہے اور دوسری کے ساتھ غیر ابتداء کو بھی ملانا پڑے گا کیونکہ دوسری تو پہلی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں تو یہ دو طلاقیں ہیں اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں پہلی صورت میں دو طلاقیں ہیں تجھے ایک سے لے کر دو تک طلاقیں ہیں تو صاحبین کے نزدیک آئے ابتداء بھی داخل آئے انتہا بھی داخل تو دو ہو جائیں گی تو کہتے ہیں اور صاحبین فرماتے ہیں پہلی صورت کے اندر دو طلاقیں ہیں اور دوسری صورت میں تین طلاقیں ہیں دوسری صورت کونسی تو یہ ایک سے لے کر تین تک طلاق ہے تو غیر ابتداء بھی شامل غیر انتہا بھی شامل تو تین طلاقیں ہو جائیں گی تو کہتے ہیں اور دوسری صورت کے اندر تین طلاقیں ہیں اور امام زفر رحمہ اللہ پہلی صورت میں فرماتے ہیں لا یقعو شیعن کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کیونکہ ایک اور دو کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے اور غیر دونوں غیر یہ تو داخل نہیں ہوتے وَفِ السَّانِيَةِ تَقَعُوا وَاحِدَتُن اور دوسری صورت میں جب کہا ایک سے لے کر تین تک اس میں ایک واقع ہوگی وَهُوَ الْقِعَاسِ اور یہی قیاس بھی ہے یہی قیاس بھی ہے لِأَنَّ الْغَایَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَزْرُوبِ لَهُ الْغَایَةِ اس لئے کیونکہ غایہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتا جس چیز کی غایہ بیان کی جائے جس چیز کی ابتداء اور انتہا کو بیان کیا جائے اس کو مغیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یا یوں کہو مضروب لَهُ الْغَایَةِ مضروب ضرب کا ایک معنی بیان کرنا بھی ہے ضرب کا کیا معنی بیان کرنا بھی تو مضروب لَهُ الْغَایَةِ جس کی غایہ بیان کی جائے وہی مغیہ مغیہ کیا ہے مضروب لَهُ الْغَایَةِ جس کی غایہ بیان کی جا رہی ہے تو امام زفر رحمہ اللہ کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تِنْ لِأَنَّ الْغَایَةَ لَا تَدْخُلُ کہ غایہ داخل نہیں ہوتا تَحْتَ الْمَزْرُوبِ لَهُ الْغَایَةُ اس چیز کے تحت جس کی غایہ بیان کی جائے یعنی غایہ مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتا کما لو قالا جیسے کوئی شخص کہتا ہے بِعْتُ مِنْكَ مِنْ هَذَ الْحَائِطِ الَا هَذَ الْحَائِطِ میں نے آپ کے ہاتھ بیش دی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یعنی یہ جگہ میں نے آپ کو بیش دی بِعْتُ مِنْكَ یہ بات میں پہلی بھی بیان کر چکا ہوں کہ باعہ کا صلحہ مِن آتا ہے مِن جو ہے مشتری پر داخل ہوگا مثلا میں نے کتاب بیچی تو میں کہوں گا بِعْتُ الْكِتَابَ اور میں کہنا چاہتا ہوں میں نے زید کے ہاتھ بیچی تو میں کہوں گا بِعْتُ الْكِتَابَ مِنْ زَائِدٍ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں قَالا ایک شخص کہتا ہے بِعْتُ مِنْكَ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دی مِنْ هَذَ الْحَائِطِ الَا هَذَ الْحَائِطِ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک تو اس صورت میں وہ درمیان والی زمین جو ہے وہ بےع میں شامل ہوگی اور دونوں دیواریں وہ بےع میں داخل نہیں کیونکہ وہ غایا ہیں یہ تو امام زفر رحمہ اللہ کا قول تھا آگے کہتے ہیں وَجْهُ قَوْ لِهِمَا صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے وَهُوَ الْاستِحْسَانُ اور وہی استحسان بھی ہے صاحبین کا قول کیا ہے استحسان میں نے آپ کو بتلایا تھا استحسان کسے کہتے ہیں وہ متفقن علی دلیل جس کے مقابلے میں کیا آجائے قیاس لیکن زیادہ تر استحسان کا اطلاع کس پر ہوتا ہے قیاس خفی پر لیکن قیاس خفی میں نے بتایا ایک قیاس جلی ہے ظاہر بات جس میں عقل فوراں وہاں تک پہنچ جائے اور ایک قیاس خفی ہے جہاں ذہن فوراں نہیں پہنچتا کچھ غور کرنا پڑتا ہے تو زیادہ تر استحسان کا اطلاع قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے تو کہتے ہیں وَجْهُ قَوْلِهِمَا صاحبین کی قول کی وجہ جو ہے وَهُوَ الْاستِحْسَانُ اور وہی استحسان بھی ہے کہ اَنَّ مِسْلَ حَادَ الْكَلَامِ مَتَادُكِرَ فِي الْعُرْفِ کہ اس قسم کا کلام جب عرف میں ذکر کیا جاتا ہے عرف یعنی عام لوگوں کی جو عادت ہے کہ اس طرح کا کلام جو ہے جب وہ عام لوگوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے يُرَادُ بِهِ الْكُلُ تو اس کے ذریعے کل کا ارادہ ہوتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی ایک شاہ دوسرے سے کہتا ہے میرے مال میں سے لے لو ایک درہم سے لے کر سو درہم تک تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اور سو کے بیچ والے مراد ہیں بلکہ سارا مجموعہ ہی مراد ہے کل کے کل ہی سو بھی وہ لے سکتا ہے تو کہتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں اَنَّ مِسْلَ حَادَ الْكَلَامِ مَتَادُكِرَ فِي الْعُرْفِ کہ اس قسم کا کلام جب لوگوں کے اندر ذکر کیا جائے تو يُرَادُ بِهِ الْكُلُ تو اس کے ذریعے کل کا ارادہ کیا جاتا ہے کَمَا تَقُولُ لِغَيْرِكَ جیسے آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں خُزْ مِنْ مَالِ مِنْ دِرْحَ مِنْ اِلَا مِئَتٍ کہ تم میرے مال میں سے لے لو ایک درہم سے لے کر سو درہم تک وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ کہ اس سے مراد جو ہے میں نے کیا بتایا تھا امام صاحب کا کیا مذہب ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہو وہ مراد ہوگا جو ان دونوں کے بیچ میں ہو اور نیس غائے ابتداء بھی داخل ہوگا کیونکہ ان دونوں کے بھی دوسری طلاق ہے اور دوسری طلاق تو پہلی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ کہ اس سے مراد جو ہے الْأَكْسَرُ مِنَ الْأَقَلِّ وہ جو اکثر ہے مِنَ الْأَقَلِّ ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے امام صاحب کے نزدیک یہ غائے ابتداء اور غائے انتہا کے بیچ میں جو ہے وہ مراد ہے توجہ ہے خامن نے بیوی سے کیا کہا تمہیں ایک سے لے کر تین تک طلاق ہے تو غائے ابتداء کیا ہے ایک غائے انتہا کیا ہے تین اور ان دونوں کے بیچ کونسی طلاق ہے دوسری توجہ ہے اور یہ دوسری طلاق یہ دوسری طلاق یہ جو ایک ہے اس سے اکثر ہے اس سے زیادہ ہے توجہ ہے بلکہ یوں کہو خامن نے کیا کہا تمہیں ایک سے لے کر تین تک طلاق ہے تو ایک ہوا اقل یعنی غائے ابتداء ہے اقل اور تین جو ہے وہ غائے انتہا ہے یعنی اکثر ہے کیا ہے اکثر تو امام صاحب کے نزدیک ان دونوں کے جو بیچ ہے یعنی جو اقل سے زیادہ ہے اور اکثر سے جو کم ہے غائے ابتداء کیا ہے اقل اور غائے انتہا کیا ہے اکثر زیادہ ہے اور جو ان دونے کے بیچ ہے وہ کام والے سے زیادہ ہے اور زیادہ والے سے کام ہے تو یہ اقل سے اکثر ہے اور اکثر سے اقل ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ان المراد بھی کہ اس سے مراد جو ہے ال اکثر من ال اقل وہ جو زیادہ ہے اقل کے مقابلے میں یعنی جو بیچ میں ہے وہ اقل کے مقابلے میں زیادہ ہے والاقل من ال اکثری اور وہ جو اقل ہے من ال اکثری کس سے اکثر سے یعنی اکثر سے وہ کم ہے وہ جو بیچ میں ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں اشکال ہوتا ہے صاحبِ ہدایہ کے عبارت پر کہ یہاں پر عبارت کیا ہے ال اکثر من ال اقل اکثر اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ زیدن ازرابوrapو من عمرین زیدن ازرابو من عمرین دیکھو ازرابو کے ساتھ من آرہا ہے اور اگر آپ الف لام لائیں تو پھر من نہیں لاسکتے زیدن زیدن الازرابو اب آپ من نہیں لاسکتے کیونکہ ایک وقت میں ایک طریقے سے آپ اس میں تفضیل کو استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ اضافت کر دیں زیدن ازرابو القومی تب بھی من نہیں لاسکتے تو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں الفلام کے ساتھ اضافت کے ساتھ اور من کے ساتھ اور ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا یا الفلام ہوگا یا اضافت ہوگی یا من دو یا تین طریقوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور یہاں اشکال ہوتا ہے الاکسر من الاقل الاکسر پر الفلام بھی داخل ہے اور آگے من بھی آ رہا ہے یہ تو اس میں تفضیل الفلام اور من دونوں کے ساتھ آ گیا اسی طرح اگلہ جملہ ہے والاقل من الاکسر یہاں پر بھی الاقل پر الفلام بھی داخل ہے اور من بھی ہے تو یہ دو طریقے اکٹھے ملا دیئے حالانکہ یا الفلام آئے گا یا من آئے گا دونوں اکٹھے استعمال نہیں ہو سکتے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو صاحبِ ہدایہ جو اتنے بڑے عدیب ہیں کہ انسان ان کی عبارتوں کی فصاحت و بلاوت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے ان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی ان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی یہ تو وہ ضابطہ ہے جو ابتدائی پہلے درجے والے کو بھی پتا ہوتا ہے تو جواب یہ کہ نہیں یہاں صاحبِ ہدایہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی صاحبِ ہدایہ عربی زبان کے اتنے بڑے عدیب ہیں کہ ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر بھئی میں نے بتایا تھا علامہ انور شاہ کاشمیر رحم اللہ فرماتے تھے ان سے کسی بھی کتاب کے بارے میں پوچھا جاتا کہ آپ اس جیسی کتاب لکھ سکتے ہیں فرماتے اس سے بھی بہتر لکھ سکتا ہوں جو بھی کتاب ذکر کی جاتی فرماتے میں اس سے بہتر کتاب لکھ سکتا ہوں لیکن چاند کتابیں ایسی تھی جن کے بارے میں فرماتے تھے میں ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا انہی میں سے ایک ہدایہ بھی تھی فرماتے تھے ہدایہ کی عبارتیں اتنی فسیح و بلیغ ہیں کہ میں ہدایہ جیسی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا اتنے اعلا درجے کی عبارتیں ہیں ہدایہ کی تو لہذا معلوم ہوا یہ جو صاحبِ ہدایہ عبارت لائے ہیں یہ ان سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر یاد رکھو ایک اور اکثر محضوف نکال لیں گے یہاں ایک اور اکثر محضوف نکال لیں گے کس طرح عبارت کیا ہے الْاکثر مِنَ الْاقَلِّ تو یہ مِن سے پہلے ایک اور اکثر نکال لیں الْاکثر وَوْوَلَا اکثر وہ جو درمیان میں ہے الْاکثر وَوْوَلَا اکثر اکثر مِنَ الْاقَلِّ جو اقل سے اکثر ہے جو اقل سے اکثر ہے اور اسی طرح اگلا جملہ ہے وَالْاقَلُّ مِنَ الْاکثر یہاں الْاقَل سے کیا مراد ہے وہ جو درمیان میں ہے تو وَوْوَلَا اقل یہاں ایک اور اقل نکال لیں گے جو اکثر سے اقل ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان المراد بھی کہ اس سے مراد جو ہے وہ درمیان میں جو ہے جو کہ اکثر من الاقل ہے جو اقل سے زیادہ ہے اور جو اکثر سے کم ہے یعنی وہ درمیان والا اس لئے کیونکہ عرب کہتے ہیں بعض لوگوں سے عمر پوچھی جائے عربوں سے تو وہ کہتے ہیں میری عمر ساٹھ سے لے کر ستر تک ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے میری عمر ساٹھ سے لے کر ستر تک ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کے بیچ میں ہے میری عمر ساٹھ سے لے کر ستر کے بیچ میں ہے یعنی جو اقل ذکر کیا اس نے یعنی ساٹھ اس سے زیادہ ہے اور جو اکثر ذکر کیا ہے یعنی ستر اس سے اقل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عرب کہتے ہیں سنی من ستین الہ سبعین کہ میری عمر ساٹھ سے لے کر ستر تک ہے وما بین ستین الہ سبعین یا اس طرح کہتے ہیں کہ میری عمر وہ ہے جو ساٹھ ستر کے بیچ میں ہے ویوریدون بھی مادہ کرنا ہو اور اس کے ذریعے وہ اسی کا ارادہ کرتے ہیں جو ہم نے ذکر کر دیا دونوں کے جو بیچ ہے اس کا ارادہ کرتے ہیں وَإِرَادَتُ الْكُلِّ فِي مَا تَرِقُهُ تَرِقُ الْعِبَاحَتِكَ مَا زَكَرَا صحیبین نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے میرے مال میں ایک درہم سے لے کر سو تک تم لے سکتے ہو تو وہاں کل مراد ہوتا ہے کل بھی لے سکتے ہو کل لے سکتے ہو توجہ ہے تو اس کا جواب دے رہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے کہ بھئی یہ جو کل بھی لے سکتا ہے یہ اس مقام پر ہوگا جہاں عباحت ہوگی جہاں عباحت ہوگی دیکھو آپ کسی شخص کے لیے اپنا مال مباح کر رہے ہیں کہ تم میرے مال میں ایک سے لے کر سو درہم تک لے سکتے ہو تو یہ عباحت کے موقع میں کل بھی لے سکتا ہے لیکن بات طلاق کی چل رہی ہے اور طلاق تو ممنوع چیزوں میں سے ہے وہ تو حاجت کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے ویسے تو طلاق کی اجازت نہیں تو جو آپ نے مثال کی وہ عباحت والی صورت میں ذکر کی ہے اور مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے طلاق تو ممنوع چیزوں میں سے ہے تو لہذا آپ اس ممنوع چیز کو عباحت والی چیز پر قیاس نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں وَإِرَادَتُ الْكُلِّ فِي مَا تَرِقُهُ تَرِقُ الْعِبَاحَتِ اور کل کا ارادہ اس چیز میں ہوتا ہے جس کا طریقہ عباحت ولا طریقہ ہو کاما ذاکارا جیسے کہ صاحبین نے ذکر کیا وَالْأَصْلُ فِي الطَلَاقِهُ وَالْحَذُرُ اور اصل تو طلاق کے اندر ممانعت ہے اس میں تو عباحت نہیں ہے حضر و ضعا کے ساتھ ہے بھئی ممانعت کو کہتے ہیں سُمَّ الْغَایَةُ الْعُلَى اب وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ غایہ اولہ بھی داخل کرنا پڑے گا امام صاحب کے نزدیک ایک اور تین کے بیچ دوسری طلاق ہے لیکن دوسری تو پہلی کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے پہلی بھی ہو جائے گی تو کہتے ہیں سُمَّ الْغَایَةُ الْعُلَى لَا بُدَّاً تَكُونَ مَوْجُودَتَن پھر ضروری ہے کہ غایہ اولہ جو ہے وہ موجود ہو لیا ترتبہ علیہ السانیہ تو تاکہ اس پر دوسری طلاق مرتب ہو سکے اگر پہلی طلاق نہیں ہے تو دوسری کیسے مرتب ہو سکتی ہے دوسری کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے پہلے ایک اور طلاق چاہیے تو یہ معنی ہے سُمَّ الْغَایَةُ الْعُلَى لَا بُدَّاً تَكُونَ مَوْجُودَتَن پھر ضروری ہے کہ غایہ اولہ جو ہے وہ موجود ہو لیا ترتبہ علیہ السانیہ تو تاکہ اس پر دوسری طلاق مرتب ہو سکے وَوْجُودُوها بِوَقُوْعِهَا اور پہلی کا وجود تو اس کے واقع ہونے سے ہی ہوگا پہلی واقع ہوگی تو پھر ہی پہلی پائی گئی اب دوسری بھی آ سکتی ہے اور جب تک پہلی واقع نہیں ہوئی تو اس کا وجود بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَوْجُودُوها بِوُقُوْعِهَا اور غایہ اولہ جو ہے اس کا وجود تو بِوَقُوْعِهَا اس کے واقع ہونے سے ہوگا بخلاف البعی بخلاف بع کے امام زفر نے بع کا مسئلہ ذکر کیا تھا اگر کوئی کہتا ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک میں نے زمین آپ کو بیش دی تو وہ دیواریں داخل نہیں ہوتی تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ہم مسئلہ ذکر کر رہے ہیں طلاق کا اور طلاق کے اندر دوسری طلاق آ ہی نہیں سکتی جب تک پہلی طلاق نہ ہو بھئی تو پہلی کا وجود ہے ہی نہیں تو پہلی کا وجود ہوگا تو پھر ہی کیا آ سکتی ہے دوسری لہذا وہاں پہلی کو بھی ماننا پڑے گا اور پھر دوسری کو بھی ماننا پڑے گا لیکن بیع کے اندر وہ جو دیواروں کا وجود ہے وہ تو پہلے سے ہے وہاں تو دیواروں کا وجود پہلے سے ہے اور یہاں ایک سے لے کر تین تک طلاق یہاں نہ تو ایک کا وجود ہے اور نہ تین کا وجود ہے تو لہذا درمیان والی تب ہی آ سکتی ہے جب کم اس کم پہلی تو پائی جائے فرق سمجھ میں آیا وہاں پر دونوں دیواروں کا وجود بیع سے پہلے ہی موجود ہے اور یہاں ایک سے لے کر تین اس میں دوسری طلاق سے پہلے ایک کا کوئی وجود نہیں تو جب ایک کا وجود نہیں ہے تو دوسری کیسے آئے گی لہذا پہلے ایک کو بھی ماننا پڑے گا اور اس کا وجود تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ واقع تو ہو لہذا ایک بھی واقع ہوگی اور پھر درمیان والی دوسری بھی واقع ہو جائے گی اگر ان کا وجود پہلے سے ہوتا پھر تو غایہ اتداء داخل نہ ہوتا لیکن پہلے کا وجود ہے ہی نہیں تو لہذا اس کا بھی وجود ماننا پڑے گا اور وہ بھی واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں بخلاف البعی بخلاف بع کے لئے انالغایت فیہ موجودتن قبل البعی اس لئے کیونکہ غایہ اس کی اندر بع سے پہلے ہی موجود ہے ولو نوہ واحدتن یدین دیانتن اب صورت مسئلہ یہ اسی مسئلہ میں خاون نے کیا کہا بیوی سے کہا تمہیں ایک سے لے کر تین تک طلاق ہے یا تمہیں طلاق ہے وہ جو ایک اور تین کے بیچ میں ہے دونوں کا ایک ہی حکم ہے ایک سے لے کر تین تک امام صاحب کی نزدیک کتنی طلاقیں ہوئیں دو صاحبین کی نزدیک تین ہو گئیں امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہوئی اب اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم نے کتنے کی نیت کی تھی وہ کہتے ہیں میں نے تو ایک کی نیت کی تھی تو کہتے ہیں دیانتاں تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے جیسے امام زفر بھی ذکر فرماتے ہیں لیکن قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے دلوں میں بدگمانی آتی ہے شاید یہ جھوٹ بول رہا ہوگا اس میں فائدہ ہے ایک طلاق کے اندر اس لیے یہ اس نے کہا ہے میں نے ایک کا ارادہ کیا تھا ورنہ تو امام صاحب کے نزدیک دو ہیں اور صاحبین کے نزدیک تین ہے تو لہذا یہ وہ نیت بیان کر رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے لہذا قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ خلاف زاہر ہے یہ خلاف زاہر ہے ظاہر اس سے یہی ہے کہ دو یا تین طلاقیں ہوئی ہیں ایک نہیں لیکن وہ ایک کی نیت کر کے خلاف ظاہر کی نیت کر رہا ہے لہذا قضاء اس کی تصدیق نہیں کریں گے دیانتاں اس کی تصدیق کریں گے تو کہتے ہیں ولو نوا واحدتن یدین دیانتن لا قضاءن اور اگر اس نے ایک کی نیت کی تو اس کی دیانتن تصدیق کی جائے گی لا قضاءن قضاءن تصدیق نہیں کی جائے گی لئنہو محتمل کلامی ہی بھئی دیانتن کیوں تصدیق کریں گے کہتے ہیں لئنہو محتمل کلامی ہی اس لئے کیونکہ یہ ایک بھی اس کے کلام کا محتمل ہے لیکن نہو خلاف الظاہری لیکن یہ خلاف ظاہر ہے وہ اپنے لئے اپنے لئے سب سے ہلکی صورت اختیار کر رہا ہے کہ صرف ایک طلاق ہوئی ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُنْ وَاحِدَةً فِي سِنْتَئِنِ وَنَوَ الظَّرْبَ وَالْحِسَابَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةً صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقُنْ وَاحِدَةً فِي سِنْتَئِنِ تجھے طلاق ہے دو میں ایک واحدةً فِي سِنْتَئِنِ دو میں ایک تو اس نے بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقُنْ تجھے طلاق ہے واحدةً فِي سِنْتَئِنِ دو میں ایک واحدةً فِي سِنْتَئِنِ فِي لے کر آیا اور یاد رکھو یہ فی ضرب کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں دو اکم دو دو دونی چار دو میں دو کتنے ہو گئے چار تین میں تین ضرب دیں تین میں تین نو چار میں چار سولہ یعنی عربی میں یہ فی کبھی ضرب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب خوابن اگر کوئی نیت نہیں کی تو پھر اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی انتی طالقن واحدتن فی سنتین تجھے دو میں ایک طلاق ہے اور ضرب کی نیت کر رہا ہے فی کے ذریعے کے ایک کو ضرب دی جائے کس میں دو میں ایک کو ضرب دی جائے دو میں تو اگر اس نے ضرب کی نیت کی ہے یا اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق وجہ یہ کہ ضرب دینے سے ضرب دینے سے ایک چیز کے اجزاء بڑھتے ہیں اس کے افراد نہیں بڑھتے ایک کو آپ سو سے ضرب دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک کے سو ٹکڑے کر دیئے سو حصے کر دیئے اجزاء بڑھ گئے وہ ایک بڑھ کر سو نہیں بن گیا یا آپ دو کو دس میں ضرب دیتے ہیں دو ضرب دس کتنا ہوا بیس اس کا مطلب یہ ہے آپ نے دو کے بیس ٹکڑے کر دیئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دو بڑھ کر کتنا جھو گیا بیس ہو گیا نہیں تو ضرب دینے سے اجزاء بڑھتے ہیں ایک چیز کے اور جمع کرنے سے افراد بڑھتے ہیں دو اور دو جمع کریں تو کتنا ہوا چار اب افراد بڑھ گئے ذابطہ سمجھ میں آیا کیا جمع سے افراد بڑھتے ہیں اور ضرب سے اجزاء بڑھتے ہیں تو جب اس نے کہا انتی تعلقوں واحدتن فی سن تینی تجھے طلاق ہے واحدتن فی سن تینی ایک کو ضرب دو کس میں دو میں تو ایک کو دو میں ضرب بھی دے دیں تو گویا ایک کے آپ نے دو ٹکڑے کر دیئے دو جز بنا دیئے اسے طلاقوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا لہذا ایک ہی طلاق ہوگی تو ضرب کی نیت کرے پھر بھی ایک طلاق اور اگر کوئی نیت نہ کرے پھر بھی ایک طلاق پھر بھی ایک طلاق بھئی دیکھئے ولو قال انتی تعلقوں واحدتن فی سن تینی اور اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے دو میں ایک ونو الظرب والحساب خواند نے ضرب اور حساب کی نیت کی او لم تکن لہو نیتن یا خواند کی کوئی نیت نہیں تھی فہی واحدتن تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی وقال زفر رحمہ اللہ تقع سن تینی اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو واقع ہو جائیں گی امام زفر فرماتے ہیں دو واقع ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ ایک کو دو میں ضرب دیا جائے تو کتنہ بنتا ہے دو اور عام لوگوں کے اندر اس کے ذریعے ضرب کا ارادہ کیا جاتا ہے ایک کو دو میں ضرب دیں گے تو اس کو وہ دو شمار کرتے ہیں ایک کو تین میں ضرب دیں گے تو اس کو تین شمار کرتے ہیں ضرب کا ارادہ کرتے ہیں لوگ اس کے ذریعے تو دو میں دو کتنی ہو جائیں گی چار تین میں تین کتنی ہو جائیں گی نو تو امام زفر فرماتے ہیں اس میں لوگوں کے عرف کو دیکھا جائے گا جب ایک عدد کے ساتھ دوسرے عدد کو فی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو وہاں ضرب مقصود ہوتی ہے کیا مقصود ہوتی ہے لہذا یہاں بھی دو میں ایک دونوں کے اندر ضرب مقصود ہوگی اور دو اکام دو لہذا یہاں دو تلاقے ہو جائیں گے اور یاد رکھنا یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں فتوہ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے امام زفر رحمہ اللہ کے اختلافات تو جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں لیکن چند ایک مسائل ہی ہیں جہاں فتوہ ان کے قول پر ہوتا ہے اس مسئلے کے اندر بھی فتوہ ان کے قول پر ہے اس لیے کیونکہ اس کے عرف کو دیکھا جائے گا ایک میں دو عام لوگ اس کا کیا مانا لیتے ہیں تو عام لوگ اس کا مانا ضرب کے لیتے ہیں عام لوگ اس کا مانا ضرب کے لیتے ہیں تو ایک کو جب دو میں ضرب دی تو کتنا ہو گیا دو ہو گیا لہذا دو طلاقیں ہو جائیں گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقَعُ سِنْتَانِ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی لِعُرْفِ الْحُسَّابِ حُسَّاب بھئی حساب والے ریاضیدان جو ہیں لِعُرْفِ الْحُسَّابِ ریاضیدانوں کے عورت کے مطابق وَهُوَ قَوْلُ حَسَنِ بْنِ زِعَادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کا بھی حسن ابن زیاد یہ بھی شاگرد ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تو یہی قول حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کا بھی ہے وَلَا نَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ عَمَلَ الظَّرْبِ فِي تَكْسِيرِ الْعَجْزَائِ کہ ضرب کا عمل جو ہے اجزاء کے بڑھانے میں ہوتا ہے لا فی زیادت المضروبی مضروب کے بڑھانے میں نہیں مضروب جس کو ضرب دی گئی ہے مضروب کے افراد نہیں بڑھتے اس کے اجزاء بڑھ جاتے ہیں ایک کو آپ سو میں ضرب دیں گے تو ایک کے گویا آپ نے سو جز کر دیے خود ایک بڑھ کر سو نہیں ہوا بھئی یہ یوں کہو یہ ان چیزوں میں ہے جن کی لمبائی چوڑائی وغیرہ نہیں ہوتی اور طلاق بھی ایسی چیز ہے طلاق کی کوئی لمبائی چوڑائی گہرائی نہیں وہ کس کو ذکر کر رہا ہے طلاق کو ذکر کر رہا ہے کس کو ذکر کر رہا ہے طلاق کو اور طلاق کی کوئی لمبائی چوڑائی گہرائی نہیں ہے تو لہذا ضرب دینے سے اس کے اجزاء بڑھیں گے اجزاء کے بڑھنے سے طلاقیں نہیں بڑھیں گی لیکن اگر ایسی چیز میں اس کو ذکر کیا جائے جس کی لمبائی چوڑائی گہرائی وغیرہ ہے مثلا زمین اگر کوئی شخص ذکر کر رہے زمین ذکر کر رہے وہ عشرا فی عشرا ہے کیا معنی دس ضربے دس گز ہے دس کو ضرب دیں دس سے کتنا بن گیا سو گز دیکھو سو گز بن گئے زمین اور اگر کہے عشرون فی عشرین بیس میں بیس گز ہے تو یہ کتنے بن گئے چار سو چار سو گز بن گئی تو دیکھو یہاں مضروب بڑھ رہا ہے تو جس چیز کی لمبائی چوڑائی ہو وہاں ضرب سے وہ چیز بڑھتی ہے وہ چیز بڑھتی ہے اور جس چیز کی لمبائی چوڑائی نہ ہو وہاں اس کے صرف اجزاء بڑھتے ہیں اور طلاق کی بھی لمبائی چوڑائی نہیں ہے تو وہاں ضرب دیں گے تو طلاق کے اجزاء بڑھیں گے ایک طلاق کے آپ سو حصے کریں چاہے ہزار کریں ہے تو ایک ہی تو وہاں صرف اجزاء بڑھ رہے ہیں خود مضروب نہیں بڑھ رہا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ عَمَلَ الظَّرْبِ فِي تَكْسِيرِ الْأَجْزَائِ کے ضرب کا عمل جو ہے اس کے اجزاء بڑھانے میں ہے لا فی زیادت المضروبی مضروب کے زیادہ کرنے میں نہیں وَتَكْسِيرُ اَجْزَائِ تَتْلِيقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُدَهَا اور ایک طلاقِ اجزاء کا زیادہ کرنا لَا يُوْجِبُ تَعَدُدَهَا وہ اس طلاق کے تعدد کو ثابت نہیں کرتا لَا يُوْجِبُ اَئِ لَا يُوْسْبِتُ تو ایک طلاق کے آپ جتنے بھی اجزاء کر دیں ہے وہ ایک ہی طلاق ایک سے زیادہ نہیں ہوگی توجہ ہے یہ معنی ہے وَتَكْسِيرُ اَجْزَائِ تَتْلِيقَةِ اور ایک طلاقِ اجزاء کو بڑھانا لَا يُوْجِبُ یہ ثابت نہیں کرتا تعددہا اس طلاق کے تعدد کو فَإِنَّوَا وَاحِدَتَنْ وَسِنْتَئِنِ اب اسی میں دوسری صورت خامن نے لفظ کیا ذکر کیا آنتِ طَالِقٌ وَاحِدَتَنْ فِي سِنْتَئِنِ پہلی صورت کیا تھی اس نے ضرب کا ارادہ کیا دو بھی ہمارے نزدیک ایک ہی طلاق واقع ہوگی امام زفر فرماتے ہیں دو ہوں گی اور فتوہ کس کے قول پر امام زفر کے تو ہمارے نزدیک ضرب کا ارادہ کرے تو بھی ایک اور کوئی نیت نہ کرے پھر بھی ایک ہی طلاق ہوگی لیکن اگر خوابن سے پوچھا گیا آپ نے کیا نیت کی تھی ان لفظوں میں تو وہ کہتا ہے میں نے وَاحِدَتَنْ وَسِنْتَئِنِ کی نیت کی تھی لفظ بول رہا ہے فِي اور ارادہ کر رہا ہے وَاو کا لفظ کیا بولا وَاحِدَتَنْ فِي سِنْتَئِنِ اور ارادہ کس کا کیا وَاحِدَتَنْ وَسِنْتَئِنِ ایک اور دو تجھے طلاق ہے ایک اور دو توجہ ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو پھر اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ ایک اور دو کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا تین کیونکہ وہ بھی جمع کا فائدہ دیتا ہے وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے تو ایک اور دو کو جمع کریں گے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّوَا وَاحِدَتَوْا وَسِنْتَئِنِ اور اگر خامن نے اس کے در یہ ارادہ کیا تھا وَاحِدَتَوْا وَسِنْتَئِنِ فَحِيَ سَلَا سُن تو یہ تین طلاقیں ہوں گی لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ کیونکہ یہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ فی بمانے واؤ ہو بھئی کس طرح فی بمانے واؤ ہو کہتے ہیں اس لیے ادھر دیکھئے کہ فی آتا ہے ذرفیت کے لیے اور ذرف اور مظروف جمع ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں زیدن فداری یہ فی کے ماباد ذرف ہوتا ہے زیدن فداری زید اس گھر میں ہے تو معلومہ ادار کیا ہے ذرف فی کا ماباد کیا ہوتا ہے ذرف اور فی کا ماقبل مظروف ہے اور زید اس گھر کے اندر ہے جب زید اس گھر کے اندر ہے تو زید اور گھر اکٹے ہو گئے جمع ہو گئے زید اور گھر کیا ہو گئے اکٹ تو مظروف جو ہے وہ ذرف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے اسی طرح یہ وہ بھی جمع کا فائدہ دیتا ہے میں کہتا ہوں جانی زیدن و عامرون اس کا کیا معنی ہے صرف زید آیا ہے یا زید اور عمر دونوں آئے ہیں دونوں آئے ہیں یہ وہ نے جمع کا فائدہ دیا اس نے عمر کو زید کے ساتھ جمع کر دیا آنے میں تو وہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جمع کا اور ظرفیت بھی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے جمع کا کہ مظروف ظرف کے ساتھ جمع ہو گیا ہے لہذا فی کو وہ کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے کیونکہ وہ میں بھی جمعیت والا معنی اور فی میں بھی جمعیت والا معنی ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّوَا وَاحِدَتَوْا وَسِنْتَئِنِ اگر خاون نے واحدتاں وَسِنْتَئِن کا ارادہ کیا یعنی فی بول کر وَاو کا ارادہ کیا فَهِيَ سَلَا سُنْتُو یہ تین طلاقیں ہوں گی لیا نَهُ يَحْتَمِلُهُ اس لیے کیونکہ اس کا کلام اس کا احتمال رکھتا ہے کہ فی کس معنی میں ہو وَاو کے معنی میں ہو یہ احتمال رکھتا ہے بھئی کس طرح احتمال رکھتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّا حَرْفَ الْوَابِ لِلْجَمْعِ اس لیے کیونکہ حرف وہ جمع کے لیے آتا ہے وَالظَرْفُ يُجْمَعُ الْمَظْرُوفِ اور ذرف جو ہے وہ بھی جمع ہو جاتا ہے مظروف کی طرف یعنی اس کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے وَلَوْ قَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولِنْ بِهَا یقعوا واحدةً اور اگر وہ عورت غیر مدخول بیہا تھی تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی بہی در دیکھئے اگر خامن نے بیوی سے کہا انتی طالقوں واحدةً فی سنتینی اور ارادہ کس کا کیا وَوْ کا کہ میرا ارادہ کیا تھا انتی طالقوں واحدةً وَسنتینی اور عورت غیر مدخول بیہا ہے غیر مدخول اور غیر مدخول بیہا عورت آپ نے پڑھا ہے ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے لہٰذا جب خامن نے کہا انتی طالقوں واحدةً ساتھ ہی ایک طلاق ہو گئی اور آگے کہہ رہا فی سنتینی لیکن یہ کس معنی میں ہے وَسنتینی تو ابھی وَسنتینی خامن نے نہیں کہا اس سے پہلے ہی ایک طلاق ہو گئی تو اگلی طلاقیں لغو چلی گئیں اگر مدخول بیہا ہوتی تو تین ہو جاتی لیکن غیر مدخول بیہا تو ایک سی بائنہ ہو جاتی ہے لہذا ایک ہی طلاق سے وہ جدا ہو گئی اور باقی دونوں طلاقیں لغو چلی گئیں یہ معنی ہے وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولِن بیہا اور اگر وہ عورت غیر مدخول بیہا ہے يَقَعْ وَاحِدَةٌ تو ایک ہی طلاق واقع ہو گی كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَسنتین جیسے وَاحِدَةً فِي سنتین کے اندر اگر خاون نے وَاو کی نیت کی تو غیر مدخول بیہا کو ایک واقع ہوگی اور دو ضائع چلی جائیں گی اور اگر فی کے بجائے خود وَاو کا لفظ خاون ذکر کرتا اور یوں کہتا اَن تِطَالِقُون وَاحِدَةً وَسنتین تب بھی غیر مدخول بیہا پر ایک نہیں واقع ہونا تھا تب بھی ایک ہی واقع ہوگی ایک سے جدہ ہوگئے ساتھ ہی اگلی دونوں طلاقیں بھی آئیں لیکن وہ لغو چلی گئیں تو کہتے ہیں وَلَوْ قَانَتْ غیر مدخول بیہا اور اگر غیر مدخول بیہا عورت ہوتی يَقَعْ وَاحِدَةٌ تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی كَمَا فِي قَوْلِهِ جیسے کہ خاون کے اس قول کے اندر ہے وَاحِدَةٌ وَسِنْتَئِنِ اگر یہ خود واقع کو یعنی خود ذکر کرتا ابھی تو وہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ اس واقع کیا ہے اور اگر خود واقع کو لفظوں میں ذکر بھی کرتا تو بھی ایک سے ہی غیر مدخول بیہا نے بائنہ ہو جانا تھا وَإِنَّوَا وَاحِدَةً مَعَسِنْتَئِن تیسری صورت خاون نے بیوی سے کہا وَاحِدَةً فِي سِنْتَئِنِ اور اسے پوچھا گیا بھئی آپ نے کیا نیت کی تھی اس کلام سے وہ کہتا ہے میں نے فی کے ذریعے مَعَا کا ارادہ کیا تھا اَيْ وَاحِدَةً مَعَسِنْتَئِنِ تو کہتے ہیں اس کا یہ ارادہ ٹھیک ہے اس صورت میں بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ فی بمانے مَعَا کے کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّوَا وَاحِدَةً مَعَسِنْتَئِنِ اور اگر خاون نے نیت کی وَاحِدَةً مَعَسِنْتَئِنِ ایک دو کے ساتھ یا قَعُس سلاسو تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لِأَنَّا قَلِمَتَ فِي تَأْتِ بِمَعْنَا مَعَا اس لیے کیونکہ فی کلمہ جو ہے یہ آتا ہے مَعَا کے مَعَنَا میں کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَدْخُلِ فِي عِبَادِي اَيْ مَعَا عِبَادِي فَدْخُلِ فِي عِبَادِي اَيْ فَدْخُلِ مَعَا عِبَادِي تو یہاں جیسے فِي مَعَا کے معنى میں ہے یاد رکھی یہ بعض مفصرین فرماتے ہیں کہ فَدْخُلِ فِي عِبَادِي یہ جو فی ہے یہ بمعنہ معا کے ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں نہیں یہ فی اپنے ہی معنی میں ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن بہرحال فی معا کے معنی میں کلام عرب میں آتا رہتا ہے آگے دیکھئے ولو نواز ظرفا جی اسی میں اگلی صورت آگئی یہی لفظ کہے انتی طالقن واحدتن فی سنتینی اور اسے پوچھا تم نے کیا نیت کی تھی کہتا ہے میں نے ظرف کی نیت کی تھی کہ فی جس پر داخل ہو رہا ہے وہ ظرف ہے ما قبل کے لئے جیسے زیدن فیدار یہ فی کا ما بعد کیا عددار یہ ظرف ہے کس کے لئے ما قبل یعنی زید کے لئے زید گھارن میں ہے توجہ ہے تو لہذا اسے پوچھا گیا کہ واحدتن فی سنتینی آپ فی لے کر آئے ہیں فی ظرفیت کے لئے آتا ہے آپ نے کیا نیت کی تھی وہ کہتا ہے میں نے ظرفیت ہی کی نیت کی تھی تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی نہیں طلاق جو ہے طلاق یہ تو ایک صفت کا نام ہے طلاق کا کوئی اپنا الگ وجود ہے ہی نہیں لہذا دو طلاقیں ایک طلاق کے لئے ظرف نہیں بن سکتی انتی طالقوں واحدتن فی سنتینی اس واحدہ سے بھی کیا مراد طلاق سنتینی سے بھی کیا مراد طلاق اس نے کہا میں نے یہ فی کے ذریعے ظرفیت کا ارادہ کیا ہے کہ دو طلاقیں ظرف ہیں کس کے لئے؟ واحدتن ایک طلاق کے لئے تو کہتے ہیں اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور فی سنتینی لغو چلا جائے گا اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس لئے کیونکہ طلاق ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ طلاق تو ایک صفت کا نام ہے اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ ظرف کیسے بن سکتی ہے فیلغو ذکرو ثانی تو دوسری طلاق یعنی فی اسنتین یہ سارا لغو ہو جائے گا تو کہتے ہیں فیلغو ذکرو ثانی تو دوسری طلاق کا ذکر لغو ہو جائے گا دیکھو کئی صورتیں ذکر کر دیں خامد نے لفظ کیا بولا تھا انتی طالقوں واحدتن فی سنتینی اگر خامد نے کوئی نیت نہیں کی بس یہ لفظ بول دیئے تو ایک طلاق ہو جائے گی اور اگر اس نے ذرب کی نیت کی تو پھر بھی ایک ہوگی لیکن امام زفر فرماتے ہیں دو ہوں گی اور ان کے قول پر فتوہ ہے بھئی تو پھر دو ہو جائیں گی اور اگر اس نے فی کے ذریعے واؤ کا ارادہ کیا ہے تو پھر تین طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر اس نے فی کے ذریعے معا کا ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی اور اگر خامد نے فی کے ذریعے اس کے ظرف ہونے کا ارادہ کیا کہ دو طلاقیں ظرف بن جائیں ایک کے لیے کہتے ہیں اس صورت میں ایک ہی ہوگی کیونکہ طلاق ضرق نہیں بن سکتی تفصیل سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ سْنَتَيْنِ فِسْنَتَيْن خوان نے بیوی سے کہا اَن تِعْلِقُنِ سْنَتَيْنِ فِسْنَتَيْن دو میں دو پہلے تو تھا واحدتن فِسْنَتَيْن اب ہے اسْنَتَيْنِ فِسْنَتَيْن دو میں دو تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے کلام کی ذریعے ضرب کا ارادہ کیا جاتا ہے کس کا؟ ضرب تو دو کو دو میں ضرب دیں تو چار ہو گئیں تو لہذا یہ تقاضہ تو یہ کر رہا ہے چار طلاقیں ہونی چاہیے لیکن طلاقیں تو زیادہ سے زیادہ ہیں ہی تین لہذا تین واقع ہو جائیں گے تو وہ جو ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ سْنَتَيْنِ فِسْنَتَيْنِ اور اگر خامن نے اس نتین فِسْنَتَيْنِ کو ذکر کیا وَنَوَا الزَرْبَ وَالْحِسَابَ اور اس نے زرب اور حساب کی نیت کی فَهِيَ سِنْتَانِ تو ہمارے ائمہ کے نزدیک دو ہوں گی وَعِنْدَ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهُ صَلَاسُن اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک تین ہوں گی ہمارے نزدیک اگر زرب کا ارادہ کیا تو دو کو دو میں زرب دیں گے تو اس سے اجزاء بڑھیں گے طلاقیں نہیں بڑھیں گی لہذا طلاقیں دو ہی ہوں گی لیکن امام زفر فرماتے ہیں تین ہوں گی تو کہتے ہیں وَعِنْدَ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهُ صَلَاسُن اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک تین طلاقیں ہوں گی لِأَنَّ قَضِيَّةَهُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعًا قَضِيَّة یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے قضیہ بمانے مقتضا کے اور حکم کے قضیہ کا کیا مانا مقتضا اور حکم کہتے ہیں لِأَنَّ قَضِيَّةَهُ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خوابن کے اس قول کا مقتضا یہ ہے اَنْ يَكُونَ أَرْبَعًا کے کتنی طلاقیں ہونی چاہیے چار لیکن لَا مَزِيدَ لِلْتَلَاقِ عَلَى السَّلَاسِ لیکن طلاق تو تین پر زائد نہیں ہو سکتی تو لہذا اس لئے تین ہو جائیں گی وَعِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک اَلِعْتِبَارُ لِلْمَذْكُورِ الْاوَلِ کے پہلے لفظ جو ذکر کیا اسی کا اعتبار ہے پہلا مسئلہ کیا پیچھے ذکر ہوا تھا آنتِ طَالِقُونَ وَاحِدَةً فِسْنَتَائِنِ ضرب کا ارادہ کیا ہے تو ہمارے نزدیک واحد کے اجزاء بڑھیں گے اس کی طلاقیں نہیں بڑھیں گی تو واحد یعنی پہلے لفظ کا اعتبار ہے اب وہی طلاق ہوگی اور یہاں کیا کہا ہے اَنْتِ طَالِقُونَ اِسْنَتَائِنِ فِسْنَتَائِنِ تو پہلا لفظ اِسْنَتَائِنَ کا اعتبار ہے جب ذرب کا ارادہ کیا ہے تو اِسْنَتَائِنَ کا اعتبار ہے تو دو طلاقیں ہوں گی بات سمجھ میاں تو کہتے ہیں وَعِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک اَلِعْتِبَارُ لِلْمَذْكُورِ الْاوَلِ اعتبار جو ہے مذکورِ اول کا ہے عَلَا مَا بَيَّنَّاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ذر دینے سے اجزاء بڑھتے ہیں افراد نہیں بڑھتے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُمْ مِنْهَا هُنَا إِلَى الشَّام صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں یہاں سے لے کر ملکِ شام تک طلاق ہے یہاں سے لے کر ملکِ شام تک طلاق ہے تو اب یہ کونسی طلاق ہوگی رجعی ہوگی یا بائن ہوگی تو امامِ زفر فرماتے ہیں اس نے طلاق کو لمبا کر دیا ملومت طلاق میں قوت آگئی جب قوت آگئی اب رجعی نہیں ہوگی بائن ہوگی کیونکہ رجعی میں قوت نہیں ہے طلاقِ بائن میں قوت ہے وہ نکاح کو توڑ دیتی ہے جبکہ ہمارے نزدیک طلاقِ رجعی ہوگی ہم کہتے ہیں کہ اس نے طلاق کو لمبا نہیں کیا چھوٹا کر دیا اس لئے کیونکہ جب خامن بی بی کو طلاق دیتا ہے تو دنیا کے ہر جگہ جہاں بھی وہ عورت چلی جائے وہ طلاق والی ہے تو وہ عورت تو طلاق کے ساتھ موصوف ہو رہی تھی دنیا کے ہر کونے میں لیکن خامن نے کیا کہا یہاں سے لے کر ملکِ شام تک تو اس نے تو طلاق کو چھوٹا کر دیا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَن تِطَالِقٌ مِنْحَا هُنَا الْشَامِ اور خامن نے بی بی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے یہاں سے لے کر ملکِ شام تک فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَةَ تو ہمارے نزدیک یہ ایک ہی طلاق ہوگی یَمْلِكُ الرَّجْعَةَةَ اور خامن جو ہے رجوع کا مالک ہوگا کیونکہ طلاق چھوٹی کر دی اس نے وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَ اللَّهِ اَبَائِنَةٌ اور امام زفر فرماتے ہیں یہ طلاق بائن ہوگی لِأَنَّهُ وَصَفَتْطَلَاقَ بِالْتُولِ اس لئے کیونکہ خامن نے طلاق کو موصوف کیا ہے لمبائی کے ساتھ قُلْ نَا لَا ہم کہتے ہیں نہیں بل وصفہو بِالقصری کہ خامن نے طلاق کو موصوف کیا ہے بِالقصری چھوٹا ہونے کے ساتھ لمبا ہونے کے ساتھ نہیں بلکہ چھوٹا ہونے کے ساتھ کیونکہ طلاق جب دی ہے تو طلاق تو پوری دنیا میں ہر جگہ ہونی چاہیے تھی لیکن خامن نے صرف کہاں تک محدود کر دیا ملک شام تک تو قُلْ نَا لَا ہم کہتے ہیں نہیں اس خامن نے طلاق کو لمبائی کے ساتھ موصوف نہیں کیا بل وصفہو بِالقصری بلکہ اس کو چھوٹا ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے لِأَنَّهُ مَتَا وَقَعْ اس لیے کیونکہ جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو وَقَعْ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا تو وہ تمام جگہوں کے اندر واقع ہوتی ہے صرف شام تک نہیں رہتی بلکہ تمام جگہوں میں واقع ہو جاتی ہے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُنْ بِمَكَّةَ اَوْ فِي مَكَّةَ سورة مسئلہ یہ خامن نے بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقُنْ بِمَكَّةَ تجھے طلاق ہے مکہ میں تو باب امانے فی کے ہے اَنْتِ طَالِقُنْ بِمَكَّةَ اَيْ فِي مَكَّةَ یاد فی ہی کو لے آتا ہے خامن اَنْتِ طَالِقُنْ فِي مَكَّةَ تو یاد رکھو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں اسی وقت طلاق ہو جائے گی بھئی کیوں اس نے تو مکہ کی قید لگائی ہے کہتے ہیں بھئی طلاق کو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا طلاق جب ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ میں جائے تو طلاق والی ہے عورت اس سے نکلے تو طلاق والی نہ ہو ایسا نہیں طلاق کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی تو لہٰذا اسی وقت طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں اَنْتِ طَالِقُنْ بِمَكَّةَ اَنْتِ طَالِقُنْ بِمَكَّةَ فِي مَكَّةَ فَهِي طَالِقُنْ فِي الْحَالِ فِي قُلِّ الْبِلَادِ تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی فی الحال ہی فی کل البلاد تمام شہروں میں جہاں کہیں بھی ہوئی طلاق ہو جائے گی وَقَدَلِكَ لَوْ قَالَ اور اسی طرح ہے اگر خامد نے بیوی سے کہا انتی طالقن فی الداری کہ تو طلاق والی ہے فی الداری اس گھر میں اددار الفلام کے ساتھ لائے کوئی خاص گھر تھا اس کی طرف اشارہ کیا انتی طالقن فی الداری کہ تو طلاق والی ہے اس گھر میں تو بھئی یہ تو طلاق کو خاص کر رہا ہے جگہ کے ساتھ اور طلاق تو جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی لہذا اسی وقت طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَقَدَلِكَ لَوْ قَالَ انتی طالقن فی الداری اور اسی طرح ہے اگر خامد نے بیوی سے کہا انتی طالقن فی الدار لِأَنَّ طَلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَقَانٍ دُونَ مَقَانٍ اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ خاص ہو جائے بِمَقَانٍ کہ ساتھ کیا ہو جائے خاص ہو جائے وَإِنْ عَنَا بِهِ اِذَا عَتَئِتِ مَقَةً اگر خامد سے پوچھا گیا تم نے کیا ارادہ کیا تھا انتی طالقن بِمَقَةً یا انتی طالقن فی مَقَةً وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ جب مکہ میں آئے گی اِذَا عَتَئِتِ بِمَقَةً جب تُو مکہ میں آئے گی تو تب تجھے طلاق ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں دیانتاً ہی کی جائے گی اس لیے کیونکہ وہ فیل کو مقدر نکال رہا ہے اِذَا عَتَئِتِ مَقَةً تو فیل کو مقدر نکال رہا ہے اور یہ خلاف ظاہر ہے جب یہ خلاف ظاہر ہے تو دیانتاً تو اس کی تصدیق کریں گے لیکن قضاء تصدیق نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وَإِنْ عَنَا بِهِ اِذَا عَتَئِتِ مَقَةً اور اگر خامد نے اس کے ذریعے ارادہ کیا اِذَا عَتَئِتِ مَقَةً جب تو مکہ میں آ جائے تو يُصَدَّقُ دیانتاً تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے ہم تصدیق کر دیں گے لَقَذَان لیکن اگر قاضی کے پاس مسئلہ گیا تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا لِأَنَّهُ نَوَلْ اِذْمَارَ اس لیے کیونکہ خاون نے اِذْمَار کا ارادہ کیا ہے یعنی فیل کو مقدر کیا ہے اِذْمَار کا معنی بھی مقدر کرنا لِأَنَّهُ نَوَلْ اِذْمَارَ کیونکہ خاون نے فیل کو مقدر کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہوا خلاف الظاہری اور یہ خلاف ظاہر ہے وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا دَخَلْتِ مَكَّةً دوسری صورت خاون نے بی بی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا دَخَلْتِ مَكَّةً تُجھے طلاق ہے جب تُو مکہ میں داخل ہو کہتے ہیں اب طلاق معلق ہو گئی دخول ہے مکہ کے ساتھ کیونکہ طلاق کو اس نے جگہ کے ساتھ نہیں خاص کیا دخول کے ساتھ خاص کیا ہے مکہ میں داخل ہونا ایک فیل ہے تو جب مکہ میں داخل ہوگی تب طلاق ہوگی اس سے پہلے طلاق نہیں تو طلاق کو زمانے کے ساتھ بھی آپ معلق کر سکتے ہیں خاون بی بی سے کہتا ہے تمہیں دس تاریخ کو طلاق ہے تو دس کو ہی ہوگی اس سے پہلے اس سے پہلے یہ ولی طلاق واقع ہے نہیں تو زمانے کے ساتھ بھی طلاق کو معلق کیا جا سکتا ہے اور فیل کے ساتھ بھی مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو اس گھر کے اندر جانے سے کیا ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی تو لہذا طلاق کو زمانے کے ساتھ بھی معلق کیا جا سکتا ہے اور فیل کے ساتھ بھی لیکن جگہ کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں یاد رکھو یہ جب مکہ کا لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے بھئی ایک علم ہے نام ہے شہر کا اور دوسرا اس میں تا ہے تانیس والی تو یہ غیر منصرف ہے اور اس پر علف لام بھی داخل نہیں کرتے بھئی تو کہتے ہیں خاون نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے جب تُو مکہ میں داخل ہو تو کہتے ہیں اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائے لئنہو علقہو بالدخول کیونکہ خاون نے طلاق و معلق کر دیا ہے مکہ میں داخل ہونے کے ساتھ وَلَوْ قَالَ فِي دُخُولِكَ الدَّارَ اور اگر خاون نے فی کا لفظ ذکر کیا مثلا یوں کہتا ہے اَن تِي طَالِقُن فِي دُخُولِكَ الدَّارَ کہ تجھے طلاق ہے فِي دُخُولِكَ الدَّارَ اس گھر میں تیرے داخل ہونے میں اس گھر میں تیرے داخل ہونے میں تجھے طلاق ہے تو پھر اس صورت میں بھی یاد رکھو یہ فی آتا ہے ذرفیت کے لئے فی آتا ہے مَا قَبْل مظروف ہوتا ہے اور مَا بَعَاد ذرف تو اَن تِي طَالِقُن فِي دُخُولِكَ تو یہ دخول ذرف بن رہا ہے کس کے لئے طلاق کے لئے دخول کیا بن رہا ہے ذرف بن رہا ہے طلاق کے لئے لیکن دخول تو ایک فیل کا نام ہے داخل ہونا تو کیا ہے ایک فیل ہے اور فیل فیل تو ایک صفت کا نام ہے اس کا تو اپنا اللہ کوئی وجود نہیں ہوتا یہ ذرف نہیں بن سکتا جب یہ ذرف نہیں بن سکتا تو پھر اس کو شرط پر محمول کریں گے توجہ ہے کیا خامن نے بیوی سے کہا اَن تِي طَالِقُن فِي دُخُولِكَ دَارَ تو فی کو کس پر داخل کیا دخول مستر پر اور مستر یعنی مستر جو ہے اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود نہیں جب اپنا الگ وجود نہیں تو وہ ذرف نہیں بن سکتا طلاق کے لئے کہ دخول کے اندر طلاق پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا یہاں فی ذرفیت کے لئے نہیں ہو سکتا جب فی ذرفیت کے لئے نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو شرط کے لئے قرار دے دیں گے پھر فی کو شرط کے لئے قرار دے دیں گے تو خامن نے کیا کہا اَن تِي طَالِقُن فِي دُخُولِكَ دَارَ معنی یہ ہے کہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی شرط بنا دیں گے کیا بنا دیں گے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی کیونکہ شرط اور ظرف میں مناسبت موجود ہے شرط اور ظرف میں مناسبت موجود ہے جیسے مشروط بغیر شرط کے نہیں ہو سکتا اسی طرح مظروف بھی بغیر ظرف کے نہیں ہو سکتا مظروف کہتے ہی اس کو ہیں جس کے لیے کوئی ظرف ہو مشروط کہتے ہی اس کو ہیں جس کے لیے کوئی شرط ہو توجہ ہے تو جیسے مظروف کے لیے ظرف ضروری اسی طرح مشروط کے لیے شرط ضروری ہے تو دیکھو دونوں میں مناسبت آگئے لہذا یہ فی جب ظرفیت کے لیے نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو شرط کے لیے قرار دے دیں گے اور اب وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو پھر ہی طلاق واقع ہوگی ویسے واقع نہیں ہوگی وَلَوْ قَالَ اگر خاون نے کہا فی دخولی کا دارہ کہ تجھے طلاق ہے اس گھر کے اندر داخل ہونے میں يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ تو اس صورت میں طلاق کا تعلق اسفیل یعنی دخول کے ساتھ ہو جائے گا لِمُقَارَنَةِمْ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَرْفِ اس لیے کیونکہ مناسبت پائی جاتی ہے شرط اور ظرف کے درمیان لِمُقَارَنَةِمْ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَرْفِ شرط اور ظرف کے درمیان مناسبت کی وجہ سے فَحُمِلَ عَلَيْهِ تو شرط پر ہی اسفی کو محمول کیا جائے گا عِندَ تَعَذُّرِ الظَّرْفِيَتِ جب ظرفیت متعذر ہو جائے جب ظرف ہونا ممکن نہ رہے تو پھر اس کو شرط پر محمول کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ فیل یعنی مستر اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے وہ تو ایک صفت کا نام ہے وہ ظرف نہیں بن سکتا اور خامن تو فی کے ذریعے ظرف بنانے کی کوشش کر رہا ہے انتی طالقون فی دخول کدارا تو پھر جب دخول ظرف نہیں بن سکتا تو پھر شرط بن جائے گا بھئی آگے دیکھئے فصلن فی اضافت الطلاقی الى الزمانی یہ فصل ہے طلاقی نسبت کرنے میں الى الزمانی زمانے کی طرف اضافت کا کیا معنی نسبت تو اس فصل میں بیان کریں گے اگر زمانے کی طرف طلاقی نسبت کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَو قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا یاد رکھو غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں عربی زبان میں اردو زبان میں تو گزشتہ دن جو گزرا ہے اس کو بھی کل کہتے ہیں اور جو آنے والا دن ہے اس کو بھی کل کہتے ہیں مثلا میں نے آپ سے پوچھا زید کب آیا تھا آپ کہتے ہیں زید کل آیا تھا معلومہ گزشتہ کل مراد ہے اور یا آپ کسی سے کہتے ہیں میں کل آپ کے پاس آؤں گا دیکھو اس سے آنے والا کل مراد ہے لیکن عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں گزشتہ کل کے لیے عربی میں امسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اتائتو کا امسی میں آپ کے پاس آیا تھا گزشتہ کل اور آنے والے کل کے لیے غدن کا لفظ بولتے ہیں آتی کا غدن میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو ایک خاوند ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن غدن تمہیں کل تلاق ہے تمہیں کل تلاق ہے تو یاد رکھو اس صورت میں اگلہ دن جیسے ہی شروع ہوگا فجر کے وقت پہلے ہی گھڑی میں اس عورت کو فوراں تلاق ہو جائے گی پہلے لمحے میں ہی فوراں تلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غدن اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا کہ تجھے کل تلاق ہے وَقَعَ عَلَيْهَا تَلَاقُ بِتُلُوعِ الْفَجْرِ تو اس عورت کو پر تلاق واقع ہو جائے گی فجر تلو ہوتے ساتھ ہی لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِتْتَلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ بھئی کیوں کل کیوں تلاق فجر کے وقت واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ کہتے ہیں خاوند نے کہا اَنْتِ طَالِقٌ غدًا اَنْتِ طَالِقٌ تو تلاق والی ہے غدًا کل یعنی کل کے دن تو تلاق کے ساتھ موصوف ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ سارا دن تلاق کے ساتھ موصوف ہو وہ سارا دن اور سارا دن تلاق کے ساتھ موصوف ہونے کی یہ صورت ہے کہ فجر میں ہی تلاق واقع ہو جائے اب سارا دن وہ عورت تالقن ہے تلاق والی ہے اور اس نے بھی کیا کہا تھا اَنْتِ طَالِقٌ غدًا کہ تُو کل تلاق والی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِتْتَلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ اس لئے کیونکہ خاون نے اس عورت کو موصوف کیا ہے تلاق کے ساتھ فِي جَمِيعِ الْغَدِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ کل کے سارے دن میں وَذَلِكَ بِوُقُوعِهِ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ اور یہ کل کے اول جز میں واقع ہونے سے ہی ہوگا کہ کل کے اول جز میں تلاق واقع ہوگی تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ عورت سارا دن تلاق والی رہی بھئی وَلَهُ نَوَابِهِ آخِرًا نَحَارِ بھئی اسی کے اندر خواہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا نیت کی ہے کہتے ہیں میں نے تو ارادہ کیا تھا کل کے آخری جز میں تلاق ہو تو کہتے ہیں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی اس لئے کیونکہ اس نے غدن انتی طالقن غدن کہا تھا اور غدن یعنی کل اور یہ ظرف ہے انتی طالقن کے لئے کل کا دن کیا ہے تلاق کے لئے ظرف ہے کہ اس دن میں عورت تلاق کے ساتھ موصوف ہوگی اس زمانے کے اندر عورت تلاق کے ساتھ موصوف ہوگی تو یہ غدن یہ ظرف ہے اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے کل شام کی نیت کی تھی تو یہ خاص کی نیت کر رہا ہے عام کے اندر اور عام کے اندر خاص کی نیت صحیح ہے ایک شخص لفظ عام بولتا ہے اور ارادہ کس کا کرتا ہے خاص کا مثلا ایک آدمی کہتا ہے لا آکلو طعاما اب طعام دیکھو نکرا ہے معنی کیا ہے میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا مثلا وہ قسم اٹھا کے کہہ لیتا ہے میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن پھر کہتا ہے بھئی میری نیت تو فلاں کھانے کی تھی اب طعام کا لحس اس نے عام ذکر کیا تھا یہ ہر کھانے کو شامل ہے لیکن نیت کس کی کر رہا ہے وہ خاص کھانے کی طعام کے اندر خاص کی نیت انسان کر سکتا ہے عام کے اندر کیونکہ طعام عام تھا ہر کھانا اس کے اندر شامل تھا حتیٰ کہ جس کی یہ نیت کر رہا ہے یہ بھی اس کے اندر داخل تھا اس نے کہا میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا معلوم ہے یہ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتا لیکن یہ کہتا ہے میری تو صرف اس کھانے کی نیت تھی یہ والا نہیں کھاؤں گا باقی کھانے میں کھا سکتا تو اب وہ عام کے اندر تخصیص کر رہا ہے اور عام کے اندر تخصیص نیت کے ذریعے جائز ہے لیکن دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے یہ اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے اس نے کیا کہا تھا بیوی سے انتی طالقن غدان اس کا کیا تقاضہ ہے فجر ہوتے ہی فوراً طلاق ہو جائے لیکن یہ کہتا ہے میری تو نیت ہے دن کے آخری لمحے میں جا کر طلاق ہو یعنی جب بالکل صورت ڈوبنے لگے تو اب دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاءً نہیں معلوم ہوا یہ ایک دن اور بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے بدگمانی دلوں میں آتی ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں ولو نوا بہی آخرن نہ ہاری اور اگر اس شخص نے دن کے آخر کی نیت کی صدق دیانتاً لا قضاءن تو دیانتاً تو اس کی تصدیق کی جائے گی قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لئنہو نوا تخصیص فی العموم اس لئے کیونکہ اس نے عموم کے اندر تخصیص کی نیت کی ہے وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ اور یہ اس کا احتمال بھی رکھتا ہے عموم کے اندر تخصیص کی جا سکتی ہے وَكَانَ مُخَالِفًا لِلزَّاہِرِي لیکن یہ ظاہر کے مخالف ہے اس کی یہ نیت تو لہذا قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَعْلِقُنِ الْيَوْمَ غَدًا اب اسی صورت دو ظرف اکٹھے ذکر کرتا ہے ایک آدمی أَنْتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ غَدًا تجھے طلاق ہے الْيَوْمَ آجْ غَدًا کل دو ظرف ذکر کر رہا ہے آج بھی اور کل بھی تو یاد رکھو اس صورت میں جو پہلا ظرف ہے اس کا اعتبار ہوگا جو پہلا ظرف ہے اس کا اعتبار ہوگا اور دوسرا لغو چلا جائے گا لہذا اگر الْيَوْمَ کو پہلے ذکر کیا آنتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ غَدًا تو الْيَوْمَ کا اعتبار ہے لہذا اسی وقت طلاق ہو جائے گی توجہ ہے اور اگر پہلے غَدًا کو ذکر کیا آنتِ تَعْلِقُنْ غَدًا الْيَوْمَ تو پھر طلاق اگلے دن ہوگی الْيَوْمَ آگے جو آیا وہ لغو چلا جائے گا بھئی کیا وجہ ہے یہ لغو کیوں چلا جائے گا کہتے ہیں دیکھو جب اس نے کہا انتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ انتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ تو معلوم ہو وہ اس طلاق کو فوری واقع کرنا چاہ رہا ہے تو معلوم ہو یہاں تنجیز ہے میں نے بتلایا تنجیز کا کیا معنی ہے کسی چیز کو پورا کرنا ہے یعنی طلاق کو فوری واقع کرنا تو جب اس نے کہا انتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ تو الْيَوْمَ لفظ نے بتایا کہ یہاں وہ تنجیز کا ارادہ کر رہا ہے یعنی فوری طلاق واقع کرنے کا ارادہ کر رہا ہے لہذا فوری طلاق واقع ہو گئی اور آگے جب اس نے غدن کہا تو غدن سے پتا چلا وہ طلاق فوری واقع نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ اگلے دن واقع کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے لفظ نے کیا بتایا کہ وہ تنجیز کا ارادہ کر رہا ہے یعنی طلاق منجز ہے اور منجز طلاق اضافت کا احتمال نہیں رکھتی منجز جو فوری واقع ہو جائے جو فوری واقع ہونے والی ہے وہ طلاق وہ اضافت کا احتمال نہیں رکھتی بھئی وہ تو منجز ہے آپ نے منجز اس کو کر دیا ہے یا تو آپ طلاق کو منجز بنائیں گے یا آپ اس کی اضافت کریں گے دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو الیوم پہلے ذکر کیا تو آپ نے طلاق کو منجز کر دیا یعنی فوری واقع ہونے والی بنا دیا جب فوری واقع ہونے والی طلاق بن گئی آپ اس کی اضافت اگلے کسی وقت کی طرف نہیں ہو سکتی یہ فوری واقع ہوگی اور اگر آپ غدن کو پہلے لاتے انتی طالقن غدن تو آپ نے طلاقی اضافت کر دی معلوم ہے یہ طلاق اب کب واقع ہوگی پھر سمجھو پہلے الیوم کو ذرا لے آئیں انتی طالقن الیوم یہ الیوم نے کیا بتایا کہ یہ انتی طالقن سے کونسی طلاق ہے منجز ہے جو فوری واقع ہونے والی ہے کیا ہے جو فوری واقع ہونے والی ہے اور آگے غدن کا لحظ اللہ کر کیا کرنا چاہتا ہے اس طلاق کی نسبت کل کی طرف کرنا چاہتا ہے کہ کل واقع ہو جائے نہیں جو طلاق منجز ہے اس کے کسی اور وقتی طرف اضافت اور نسبت نہیں ہو سکتی وہ تو الیوم نے پہلے اس کو منجز بنا دیا یہ طلاق واقع ہو گئی بھئی اب آپ اس کی اضافت کل کے دن کی طرف نہیں کر سکتے اور دوسری صورت اگر غدن پہلے لے آئیں انتی طالقن غدن اور پھر الیوم بھی کہتا ہے تو جیسے ہی کہا انتی طالقن غدن الیوم دیکھو وہ مسلسل لفظ بولتا چلا جا رہا ہے لیکن انتی طالقن غدن کہتے ہی یہ انتی طالقن کی اضافت کل کی طرف چلی گئی اور الیوم آگے آگیا وہ اس کو منجز کرنا چاہتا ہے لیکن جب ایک دفعہ طلاق کی اضافت زمانے کی طرف ہو گئی اب آپ اس کو منجز نہیں بنا سکتے طلاق تو ایک ہی ہے انتی طالقن دوسری تو ہے نہیں تو ایک وقت میں ایک ہی یا وہ منجز ہو سکتی ہے یا مضاف ہو سکتی ہے زمانے کی طرف اگر آپ نے پہلے منجز کر دیا تو واقع ہو گئی اب اضافت نہیں ہو سکتی اور اگر آپ نے اس کو پہلے مضاف کر دیا اور پھر منجز بنانا چاہتے ہیں نہیں ایک طلاق تھی وہ جب مضاف ہو گئی ایک زمانے کی طرف تو اب آپ اس کو فوری واقع نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اور اگر خامد نے بیوی سے کہا دیکھو دو ظرف ذکر کر رہا ہے اليوم بھی اور غدن بھی پہلے غد کو لائے اور پھر اليوم کو لائے فَإِنَّهُ يُؤْخَدُ بِأَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تَفَوَّهَ بِهِ تو اس کو لیا جائے گا بھی اول الوقتینی ان دو وقتوں میں سے جو پہلا ہے الَّذِي تَفَوَّهَ بِهِ جس پر اس نے تکلم کیا ہے ان دو وقتوں میں سے جو پہلا وقت جس پر اس نے تکلم کیا ہے اس کو لیا جائے گا اگر پہلے اليوم کو ذکر کیا ہے تو طلاق اسی وقت ہو گئی اور اگر پہلے غدن کو ذکر کیا ہے تو طلاق معلق ہو گئی اگلے دن کے آنے تک تو کہتے ہیں فَيَقَعُ فِي الْاوَّلِ فِي الْيَوْمِ وَفِي السَّانِ فِي الْغَدِي تو پہلی سورت کے اندر اسی دن میں طلاق واقع ہو جائے گی وَفِي السَّانِ فِي الْغَدِي اور دوسری سورت کے اندر غد یعنی آنے والے کل میں طلاق واقع ہوگی لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمَا اس لئے کیونکہ جب اس شخص نے الْيَوْمْ کہا یعنی پہلا لفظ ذکر کیا قَانَ تَنْجِزَن تو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے تنجیز ہے یعنی طلاق کو فوری واقع کر رہا ہے وَالْمُنَجَّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَتَ اور ایک طلاق جب وہ منجز ہو جائے تو وہ اضافت کا احتمال نہیں رکھتی منجز کر دیا آپ نے تو اضافت کیسے کر رہے ہو گئی ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی یا منجز یا اضافت پہلے لفظ سے یہ کیا ہو گئی منجز ہو گئی طلاق تو ایک ہی تھی وہ منجز ہو گئی تو آپ اضافت کیسے کرو گی اس کی توجہ ہے تو اگر دوسری طلاق ہوتی آپ اس کی کل کی طرف اضافت کرتے لیکن ایک ہی طلاق تھی یا اس نے منجز ہونا تھا یا اس نے اگلے دن کے ساتھ معلق ہونا تھا جب آپ نے منجز کر دیا اب وہ اگلے دن کے ساتھ معلق نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَالْمُنَجَّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَتَ اور فوری واقع ہونے والی طلاق جو ہے وہ اضافت کا احتمال نہیں رکھتی وَلَوْقَالَ غَدًا اور اگر خامن نے غَدًا جو ہے یہ کہا ہے یعنی پہلے یہ لفظ ذکر کیا ہے قَانَ اضافتًا تو یہ اضافت ہے وَالْمُزَافُ لَا يَتَنَجَّزُ اور جو مُزَاف ہو جو طلاق اسی وقت کی طرف وَالْمُزَافُ لَا يَتَنَجَّزُ وہ تو فوری واقع نہیں ہوتی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ غَدًا تجھے کل طلاق ہے اب یہ طلاق کل ہی واقع ہوگی یہ آج نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ طلاق کیا ہو چکی مُزَاف ہو چکی ہے تو مُزَاف طلاق منجز نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے وَالْمُزَافُ لَا يَتَنَجَّزُ اور مُزَاف طلاق جو ہے وہ منجز نہیں ہو سکتی لِمَا فِيهِ مِنْ اِبْطَالِ الْإِضَافَتِ اس ورے سے کس کے اندر اضافت کو باطل کرنا ہے فَلَغَلْ لَفْزُ السَّانِ فِي الْفَسْلَئِنِ تو لَغْو ہو جائے گا دوسرا لفظ دونوں فصلوں میں دونوں صورتوں میں دوسرا ظرف جو ہے وہ لغو ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَعْلِقٌ فِي غَدٍ اب دوسری صورت آگئی خاوند نے فِي کا لفظ بھی ساتھ ذکر کر دیا اَنْتِ تَعْلِقٌ فِي غَدٍ تو یاد رکھو یاد رکھو یہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں فِي کو ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے دونوں کا ایک ہی معنی ہے اَنْتِ تَعْلِقٌ غَدًا اور اَنْتِ تَعْلِقٌ فِي غَدٍ دونوں کا ایک ہی معنی ہے یہ دونوں استعاب کا تقاضہ کرتے ہیں اَنْتِ تَعْلِقٌ فِي غَدٍ تو تلاق والی ہے یعنی تو تلاق کے ساتھ موصوف ہے فِي غَدٍ آنے والے کل میں تو تلاق کے ساتھ موصوف ہے آنے والے کل میں یہ تقاضہ کرتا ہے صبح سے شام تک یہ تلاق کے ساتھ موصوف جیسے اَنْتِ تَعْلِقٌ غَدًا تو تلاق والی ہے کل یہ بھی کہ تقاضہ کرتا ہے صبح سے شام تک یہ طلاق کے ساتھ موصوف ہو اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اول جز کے اندر طلاق ہو جائے جب اول جز میں طلاق ہو جائے گی تو اس غد کے سارے اجزاء میں یہ عورت طلاق والی ہے اور سامن نے بھی یہی کہا تھا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں انہیں دونوں میں فرق ہے اگر غدن بغیر فی کے ہو تو یہ استعاب کا تقاضہ کرتا ہے استعاب کا معنیہ گھیر لینا کیا معنیہ گھیر لینا انتی تعلقن غدن فی نہیں ہے یہ منصوب ہے مظرف ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ کل کے سارے اجزاء میں عورت کو انتی تعلقن یعنی طلاق والی ہونا چاہیے یہ غدن جب بغیر فی کے ہے یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ عورت طلاق کے ساتھ موصوف ہو کل کے سارے دن میں اور اس کی یہی صورت ہے کہ اس کو اول فجر میں ہی فوراں طلاق ہو جائے اب وہ سارے دن میں طلاق کے ساتھ موصوف رہے گی لیکن اگر فی کا لفظ ذکر کر دیں انتی تعلقن فی غدن تو جب فی آ گیا اب یہ غد استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا تو طلاق والی ہے فی غدن کل کے دن میں تو کل کے دن کے کسی ایک جز میں بھی عورت طلاق والی ہوئی تو بات پوری ہو گئی اس نے بھی کیا کہا تھا کل کے دن میں تو طلاق والی ہے یہ نہیں کہا کہ کل کے سارا دن میں تو طلاق والی ہے بلکہ کل کے دن میں تو طلاق والی ہے تو کل کے دن میں کسی ایک جز میں بھی اگر طلاق پائی گئی تو بات پوری ہو گئی لہٰذا اس میں خاون سے پوچھا کہ آپ نے کیا نیت کی ہے خاون نے کہا میں نے آخری جز کی نیت کی تھی تو امام صاحب فرماتے ہیں قضاءً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی دیانتن میں تو اتفاق ہے صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہتا ہے میری آخری جز کی نیت ہی تو اس کی تصدیق کر دیں گے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم سے جو مسئلہ پوچھا ہم نے بتا دیا لیکن قضاءً جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی صاحبین فرماتے ہیں کیونکہ غدن اور فی غدن دونوں کا ایک ہی معنی ہے دونوں استعاب کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں جب فی کو ذکر کر دیا جائے تو یہ استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا لہذا قضاءً اگر یہ کہتا ہے میری نیت آخری جوز کی تھی تو قاضی بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ دن کے بالکل آخری لمحے میں طلاق ہوگی اس سے پہلے سارا دن طلاق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولو قالا انتی طالقن فی غدن اور اگر خاون نے کہا کہ تو طلاق والی ہے فی غدن کل کے دن میں وقالا اور خاون کہتا ہے نوائی تو آخراً نہاری کہ میں نے دن کے آخر کی نیت کی تھی دینا فی القضاء عندہ بحنیفت رحم اللہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا يدینو فی القضاء خاصتاً کہ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء کے اندر خاص طور پر قضاء کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی دیانتاً تو وہ بھی کہتے ہیں اس کی تصدیق کی جائے گی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں قضاءن بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اب صاحبین کی دلیل آگئی کہتے ہیں لیا نَهُ وَصَفَحَ بِالْتَلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ اس لئے کیونکہ خاون نے اس عورت کو موصوف کیا ہے تلاق کے ساتھ فِي جَمِيعِ الْغَدِ سارے غد میں یعنی سارے کل میں چاہے انتی طالقن غدن کہیں یا انتی طالقن فِي غدن دونوں برابر ہیں یہ دونوں استعاب کا تقاضہ کرتے ہیں کہ سارے دن میں اس کو تلاق والی ہونا چاہیے اور سارے دن میں تلاق والی وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب اول جز میں تلاق واقع ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں لیا نَهُ وَصَفَحَ بِالْتَلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ اس لئے کیونکہ خاون نے اس عورت کو موصوف کیا ہے تلاق کے ساتھ فِي جَمِيعِ الْغَدِ سارے کل میں فَصَارَ بِمَنْزِلَتِ قَوْلِهِ غدن تو یہ خاون کے قول بیان کر دیا کہ سارے غد کے اندر عورت تب ہی موصوف ہو سکتی ہے جب اول جز کے اندر تلاق واقع ہو جائے بھئی وَلِهَادَ يَقَعُ فِي اَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمٍ نِيَتِ اور اسی لئے تلاق جو ہے اس غد کے اول جز میں واقع ہو جائے گی عِنْدَ عَدَمٍ نِيَتِ جب اس شخص کی کوئی نیت نہ ہو وَحَادَ لِأَنَّ حَزْفَ فِي وَإِسْبَاتَهُ سَوَاءُن اور یہ اس لئے کیونکہ فی کو حضف کرنا وَإِسْبَاتَهُ اور فی کو ثابت کرنا سواءن یہ دونوں برابر ہیں فی کو چاہے ذکر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں لِأَنَّهُ زَرْفٌ فِي الْحَالَئِنِ اس لئے کیونکہ غد جو ہے وہ ظرف ہے دونوں حالتوں میں چاہے فی کو ذکر کریں یا ذکر نہ کریں یہ غد کا لفظ یعنی کل کا جو لفظ ہے وہ وہ ظرف ہی ہے بھئی وَلِأَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو نوہ حقیقت کلامی ہی کہ اس شخص نے اپنے حقیقت کلام کی نیت کی ہے امام صاحب کا ذاتہ میں نے ذکر کر دیا کہ جب فی ذکر ہو تو یہ استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا یہ اسی طرح ہے ایک شخص کہتا ہے وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي الصَّانَةِ وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي الصَّانَةِ وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي الصَّانَةِ وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي الصَّانَةِ اس سال میں تو اس سال کے اندر سارا سال روزہ رکھنا ضروری نہیں سال کے اندر ایک بھی دن وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کی قسم پوری ہو گئی لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ واللہ میں اس سال روزہ رکھوں گا تو اس سانتا یہ منصوب لایا ہے یہاں فی نہیں ہیں لہذا پورا سال اس کو روزہ رکھنا پڑے گا سوائے ان ایام کے جن ایام میں روزہ رکھنا شرعن منا ہے یعنی دونوں عید کے دن اور بڑی عید سے اگلے تین دن بھئی تو یہ پانچ دن ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے بھئی باقی پورا سال اس کو روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اس نے اس سانتا بغیر فی کے ذکر کیا ہے اور اگر فی کے ساتھ کہتا واللہ الاس امنا فی السانتی میں ضرور روزہ رکھوں گا فی السانتی اس سال میں تو لہذا سال میں ایک بھی روزہ رکھتے گا تو اس نے سال میں روزہ رکھ لیا بھئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں جب فی کو ذکر کیا جائے تو یہ استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا اب پورا سال روزہ رکھنا ضروری نہیں اور اگر فی کو ذکر نہیں کرے گا یہ استعاب کا تقاضہ کرتا ہے کہ روزے گھیر لیں پورے سال کو سارا سال وہ روزے رکھے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفتہ رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو نوہ حقیقت کلام ہی کہ اس شخص نے اپنے کلام کی حقیقت کا ارادہ کیا ہے لئن کلمت فی لی الظرفی اس لیے کیونکہ کلمہ فی ظرف کے لیے ہے وَظَرْفِيَتُ لَا تَقْتَزِ لِسْتِعَابَ اور ظَرْفُ هُوْنَا یہ استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا کہ وہ سارے وقت کو گھیر لے وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ضَرُورَةَ عَدَمِ الْمُزَاحِمِ صاحبین نے ذکر کیا تھا ادھر دیکھئے صاحبین نے کہا تھا اَنْتِ تَعْلِقُنْ غَدَنْ کہے یا اَنْتِ تَعْلِقُنْ فِي غَدٍ کہے دونوں صورتوں میں اگر خامد نے کوئی نیت نہیں کی تو اول جز میں طلاق واقع ہو جائے گی کس میں اول جز میں معلوم ہے دونوں کلام برابر ہیں دونوں کلام دونوں میں اول جز میں طلاق واقع ہو رہی ہے غَدَن غَدَن کے اندر تو امام صاحب بھی مانتے ہیں کہ اول جز میں واقع ہو جائے گی بھئی غَدَن کے اندر تو پیچھے ذکر ہو گیا کہ اگر خامد نے کوئی نیت نہیں کی تو اول جز میں طلاق واقع ہو جائے گی صاحبین فرماتے ہیں اگر فی غَدٍ کہا اس کے اندر بھی اگر خامد نے کوئی نیت نہیں کی تو امام صاحب کے نزدیک بھی پہلے جز میں طلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا غَدَن اور فی غَدٍ میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی انتی طالقن فی غَدٍ انتی طالقن فی غَدٍ یہاں پر اول جز میں طلاق اس لئے واقع نہیں ہوئی کہ یہ استعاب کا تقاضہ کر رہا تھا صاحبین تو فرماتے ہیں یہ چاہے غَدًا کہیں چاہے فی غَدٍ کہیں یہ کس کا تقاضہ کرتا ہے استعاب کا کہ سارے دن کے اندر طلاق ہونی چاہیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ فی غَدٍ کے اندر بھی پہلے جز میں طلاق ہوگی لیکن اس لئے نہیں کہ یہ فی غَدٍ استعاب کا تقاضہ کر رہا ہے بلکہ اس لئے کہ وہاں اور کوئی مقابل ہے ہی نہیں اس طلاق نکل کے کسی بھی جز میں واقع ہونا ہے اس طلاق نکل کے کسی بھی جز میں واقع ہونا ہے لیکن جیسے ہی اول جز آیا باقی جز ابھی آئے ہی نہیں تو اس اول کا مقابل کوئی بھی نہیں جب کوئی مقابل نہیں ہے تو اسی میں طلاق واقع ہو جائے گی تو یہ جو طلاق واقع ہوئی ہے وہ استعاب کی تقاضی کی وجہ سے نہیں واقع ہوئی بلکہ عدم مقابل کی وجہ سے واقع ہوئی ہے عدم مزاہن کی وجہ سے واقع ہوئی ہے کیونکہ ابھی اور کوئی جز آیا ہی نہیں ایک ہی جز ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور جز نہیں جو تقاضہ کر رہا ہو کہ طلاق میرے اندر واقع ہو پہلا جز جیسے ہی آیا اس نے کیا تقاضہ کیا طلاق میرے اندر واقع ہو دوسرا آتا وہ بھی تقاضہ کرتا تیسرا چوتھا جو 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 جوس آتا جا رہا ہے وہ تقاضہ کرتا کسی بھی جوس میں طلاق واقع ہو جائے ٹھیک ہے مسئلہ لیکن جب اول جوس آیا باقی جوس تو ابھی آئے ہی نہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے اور یہ اول جوس تقاضہ کر رہا ہے کہ طلاق میرے اندر واقع ہو جائے تو عادم مقابل ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی اس وجہ سے واقع نہیں ہوئی کہ یہ استعاب کا تقاضہ کر رہا تھا توجہ ہے تو کہتے ہیں اور پہلا جوس ہی متعین ہو گیا مقابل نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے کہ کوئی اس کا مقابل موجود نہیں تھا تو ضرورت کی وجہ سے طلاق اسی میں ہی واقع ہو گئی جب خامد نے خود متعین کر دیا دن کا آخری حصہ تو تعین القصدی تو تعین قصدی وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے مینہ ضروری یہ ضروری کے مقابلے میں بھئی دیکھو خامد نے کیا کہا ہے فی کو ذکر کیا ہے فی غدین امام صاحب بھی فرماتے ہیں اگر خامد نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر اول جوس میں تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ ہر جوس تلاق کا تقاضہ کرے گا کہ میرے اندر واقع ہو اور جب پہلا جوس آیا ابھی تو باقی آئے ہی نہیں لہذا وہاں کوئی مقابل نہیں پہلے جوس نے آتے ہی تقاضہ کیا اور ساتھ ہی اس میں تلاق بھی واقع ہو گئی عادم مقابل کی وجہ سے کہ کوئی مقابلے میں اور جوس موجود ہی نہیں جبکہ اگر یہ شخص نیت کر لیتا ہے یہ شخص کیا کر لیتا ہے آخری جوس کی نیت کر لیتا ہے تو ایک طرف تعیین قصدی ہے اور ایک طرف تعیین ضروری ہے تعیین قصدی یعنی جو اپنے ارادے سے وہ تعیین کر رہا ہے کہ دن کے آخری جوس میں ہونی چاہیے تلاق اور تعیین ضروری وہ ہے وہ جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے کہ اول جوس میں بھی تلاق ہو جاتی ہے جب کوئی مقابل نہ ہو تو ایک طرف تعیین ضروری ہے اور ایک طرف کیا ہے تعیین قصدی تو جب تعیین قصدی موجود ہے تو پھر اسی کا اعتبار کیا جائے گا تعیین ضروری کا کوئی اعتبار نہیں اس کا اعتبار تو ہم نے ضرورت کی وجہ سے کیا تھا کہ وہاں اور کوئی مقابل موجود نہیں تھا توجہ بھی ہے کہ نہیں خوابن نے کہا انتی طالقن فی غدین کوئی نیت نہیں کی لہذا اگلے دن کے پہلے جز میں ہی تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہاں کوئی مقابل نہیں ہے تو یہ جو پہلے جز میں تلاق واقع ہوئی کس لیے ضرورت کی وجہ سے کیونکہ اول جز کیا کر رہا تھا تلاق کا تقاضہ کر رہا تھا لیکن اگر خوابن نے بقاعدہ خود نیت کر لی کہ آخری جز میں ہو میری نیت تو کیا ہے تو ایک طرف تعیین ضروری ہے ضرورت تقاضہ کر رہی ہے پہلے جز میں ہونی چاہیے اور ایک طرف تعیین قصدی ہے وہ ارادہ کر رہا ہے آخری جز میں ہونی چاہیے تو تعیین قصدی کا اعتبار کرنا پڑے گا نہیں کیونکہ وہ تو انہیں ضرورت کی وجہ سے اس کا اعتبار کیا تھا جب تعیین قصدی آگئی اب تعیین ضروری کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْاوَّلُ ضَرُورَةَ عَدَمِ الْمُزَاحِمِ اور پہلا جز متعین ہو گیا عدم مزاحم کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وہاں کوئی مقابل موجود نہیں تھا تو اس ضرورت کی وجہ سے فَإِذَا عَيَّنَ آخِرًا نَحَارِ تو جب خامد نے دن کے آخر کو متعین کر دیا قَانَتْ تَعِيِّنُ الْقَسْدِيُّ اَوْلَا بِلْإِعْتِبَارِ تو تعیین قصدی جو ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے مِنَ الزروری یہ ضروری کے مقابلے میں تو تعیین قصدی جو ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے تعیین ضروری کے مقابلے میں کیونکہ وہ تعیین ضروری تو ضرورت کی وجہ سے ہے جب تعیین قصدی آگئی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے جوس میں اس کو واقع کیا جائے بِخِلَافِ قَوْلِهِ غَدًا بِخِلَافِ خَاوَنْ کے قَوْلْ غَدًا کے جب اس نے فی کے بغیر غَدًا کہا تھا لِعَنَّهُ يَقْتَزِلِ اسطِعَابًا اس لیے کیونکہ یہ استعاب کا تقاضہ کرتا ہے جب ظرف کو بغیر فی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ استعاب ہونا چاہیے آنتِ تَعْلِقُنْ غَدًا یعنی عورت طلاق والی ہو غَدًا کل کے ہر ہر جز میں تو کہتے ہیں بِخِلَافِ قَوْلِهِ غَدًا بِخِلَافِ خَاوَنْ کے قَوْلْ غَدًا لِعَنَّهُ يَقْتَزِلِ اسطِعَابًا اس لیے کیونکہ یہ جو غَدًا ہے بغیر فی کے یہ تقاضہ کرتا ہے استعاب کا کہ یہ طلاق والی صفت پورے دن کے اندر پائی جائے حَيْسُ وَصَفَحَابِ حَدِهِ السِّفَتِ مُضَافًا الٰ جمیعِ الغَدِ اس حیثیت سے کہ خاون نے اس عورت کو موصوف کیا ہے اس صفت کے ساتھ مُضَافًا الٰ جمیعِ الغَدِ اس طور پر کہ یہ صفت مُضَاف ہو رہی ہے سارے غَد کی طرف آنے والے سارے دن کی طرف نَزِیرُهُ اس کی نظیر جو ہے اذا قالا جب کوئی شخص کہتا ہے وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ عُمْرِ وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ عُمْرِ وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ عُمْرِ وَاللَّهِ مِنْ اپنی ساری عمر روزہ رکھوں گا تو اب ساری عمر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اس نے فی لفظ ذکر نہیں کیا فی لفظ تو عمری میری عمر یہ ظرف ہے اور اس کے لئے اس نے فی ذکر نہیں کیا یہ استعاب کا تقاضہ کرتا ہے اس کو اب ساری عمر روزہ رکھنے پڑیں گے ایک بھی روزہ چھوٹے گا یہ خانس ہو جائے گا اور دوسری صورت ہے فی کو ذکر کرتا ہے وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي عُمْرِ کہ وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي عُمْرِ کہ واللہ میں ضرور روزہ رکھوں گا پوری عمر وَنَظِيرُ الْاَوَّلِ اور اول کی نظیر یعنی فی الغد کی جو نظیر ہے وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي عُمْرِ کہ واللہ میں اپنی عمر میں ضرور روزہ رکھوں گا وَعَلَى هَذَا الدَّهْرُ وَفِي الدَّهْرِ اور اسی پر ہے اَدَّهْرُ وَفِي الدَّهْرِ بِي ایک شخص کہتا ہے وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ الدَّهْرَ یا اللہ میں سارا زمانہ روزہ رکھوں گا دہر زمانے کو کہتے ہیں تو سارے زمانے میں اب اس کو روزہ رکھنے پڑھیں گے اور اگر فی ذکر کرتا ہے وَاللَّهِ لَأَسُومَنَّ فِي الدَّهْرِ تو اب زمانے کے اندر ایک بھی وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کی قسم پوری ہو گئی اب سارے زمانے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں کیونکہ یہ فی جب آجائے تو پھر یہ استعاب کا تقاضہ نہیں کرتا آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَ الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْشَئِئُن خامن نے بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ امسی میں نے ابھی بتایا گزشتہ کل کو کہتے ہیں أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ تجھے گزشتہ کل طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ آج ہی ان کی شادی ہوئی ہے شادی آج ہوئی ہے اور کیا کہہ رہا ہے آنتِ طَالِقٌ أَمْسِ تو یہ گزشتہ کل میں طلاق کو واقع کرنا چاہ رہا ہے اور گزشتہ کل تو یہ اس کا خابند ہی نہیں تھا لہذا اس کا یہ کلام لغو چلا جائے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ اور اگر خامن نے بیوی سے کہا کہ تجھے گزشتہ کل طلاق ہے وَقَدْ تَزَوَّجَهَ الْيَوْمَ آج کے دن میں نکاح کیا ہے لَمْ يَقَعْ شَئِ ان تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَةِ الطَلَاقٍ لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ اس لئے کیونکہ خابند نے نسبت کی ہے اسطلاق کی إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ معہود کا معنہ مقرر اور متعین یعنی معلوم لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ اس لئے کیونکہ خابند نے اسطلاق کی نسبت کی ہے إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ ایک ایسی معلوم حالت کی طرف مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَةِ الطَلَاقِ جو طلاق کے مالک ہونے کے منافی تھی گزشتہ کل تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا گزشتہ کل تو وہ طلاق کا خابند مالک ہی نہیں تھا تو خابند نے طلاق کی نسبت کر دی ہے ایسے زمانے کی طرف جس وقت وہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا تو لہذا اس کی یہ طلاق لغو چلی جائے گی طلاق نہیں ہوگی ہاں اگر اس کی شادی پہلے سے ہو چکی تھی اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی شادی مثلاً دس سال پہلے ہوئی تھی اور اب کہتا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اَمْسِ گزشتہ کل تجھے طلاق ہے اور گزشتہ کل تو یہ طلاق کا مالک تھا لہذا طلاق ہو جائے گی اور افی الحال ہو جائے گی کیونکہ ماضی میں تو کوئی طلاق واقع نہیں کر سکتا تو ماضی میں تو واقع نہیں ہو سکتی لہذا اسی وقت واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَتٍ مَعْهُودَتٍ مُنَافِيَتٍ لِمَالِقِيَتِ تَلَاقِ اس لئے کیونکہ خاون نے طلاق نسبت کی ہے ایک ایسی حالت کی طرف جو معلوم ہے اور طلاق کے مالک ہونے کے منافی ہے فَيَلْغُو لہذا اس کی یہ طلاق لغو ہو جائے گی کَمَا اِذَا قَالَ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خاون نے کہا ہو اَنْتِ تَالِقُنْ قَبْلَ أَنْ اُخْلَقَ اَنْتِ تَالِقُنْ تُجھے طلاق ہے قَبْلَ أَنْ اُخْلَقَ قَبْل اس کے کہ میں پیدا کیا گیا یعنی میری پیدائر سے بھی پہلے تجھے طلاق ہے پیدائر سے پہلے تو تم طلاق کے مالک ہی نہیں تھے لہذا یہ کلام بھی لغو چلا جائے گا تو کہتے ہیں کَمَا اِذَا قَالَ جیسے کہ خاون نے کہا ہو اَنْتِ تَالِقُنْ قَبْلَ أَنْ اُخْلَقَ کہ تمہیں طلاق ہے میری پیدائش سے پہلے وَلِئَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِحُهُ اِخْبَارًا عَنْ عَدَمٍ نِّكَاهِ اَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَ بھئی اس جگہ کو سمجھ لیں یاد رکھو یہ جو طلاق ہے نا یہ انشاء ہے طلاق کیا ہے انشاء ایک چیز کو وجود دے رہا ہے خاون جس کا وجود پہلے نہیں تھا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا ہے یہ اس کی بیوی ہے کوئی طلاق نہیں لیکن خاون جیسے ہی کہے گا تو فوراں طلاق ہو گئی طلاق کا وجود آ گیا اس سے پہلے طلاق کا وجود نہیں تھا یا اسی طرح ہے جیسے مشتری اور بائے کے درمیان ایجاب اور قبول ہوتا ہے بائے نے کہا میں نے یہ کتاب آپ کو ہزار ربے میں بیچ دی اور مشتری کہتا ہے مجھے منظور ہے جیسے ہی یہ ایجاب اور قبول کریں گے ساتھ ہی بیع پائی گئی اس سے پہلے بیع کا وجود نہیں تھا اور جیسے ہی بیع پائی گئی مشتری مبیع کا مالک بن گیا تو اس کو کہتے ہیں انشاء ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے جس کا پہلے وجود نہیں تھا اور یاد رکھو اس انشاء بیع کے لیے یا انشاء نکاح کے لیے یا اسی طرح انشاء طلاق کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ مقرر نہیں عربی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کو وضاہی انشاء نکاح کے لیے کیا گیا ہو یا انشاء طلاق کے لیے کیا گیا ہو یا انشاء بیع کے لیے حالانکہ انسان کو نکاح کی بھی حاجت ہے طلاق کی بھی حاجت ہے بیع وغیرہ اور عقدوں کی بھی حاجت ہے تو جب ان عقدوں کی انشاء کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں عربی زبان میں تو پھر خبر والے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کون سے خبر والے یہ تو اصل میں خبر ہے میں کہتا ہوں کہ آپ بٹائی کر رہے ہیں تو میرے کہنے سے تو آپ بٹائی نہیں کر رہے ہیں میں نے تو صرف ایک خبر دی ہے کہ آپ بٹائی کر رہے ہیں توجہ ہے تو انتی طالقن اس میں تو صرف ایک خبر دی جاری ہے تو طلاق والی ہے لیکن چونکہ انشاء طلاق کے لیے کوئی لفظ تھا ہی نہیں لہذا اس انتی طالقن کو شریعت نے انشاء طلاق کے قائم مقام کر دیا انسان طلاق دینا چاہتا ہے بی بی کو طلاق دینے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربی میں تو وہی خبر والا لفظ انتی طالقن والا لفظ کس کے لیے متعین کر دیا انشاء طلاق کے لیے بھی متعین کر دیا اسی طرح انشاء نکاح اور انشاء بیع ان کے لئے بھی عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہیں تو وہاں بھی خبر والے لفظوں سے ہی کام چلائے جاتا ہے وہ خبر والے لفظوں کو ہی شریعت نے انشاء کے قائم مقام کر دیا خاون بیوی سے کہتا ہے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا اور بیوی کہتا ہے میں نے قبول کیا دیکھو یہ خبر ہے میں نے نکاح کر لیا یہ تو ایک بات بتلا رہا ہے خبر دے رہا ہے لیکن اسی کو شریعت نے کس کا درجہ دے دیا انشاء والا توجہ ہے لہذا انتی طالقن یہ اصل میں کیا ہے خبر حقیقتا یہ کلام کیسا ہے خبر والا ہے لیکن شریعت نے اس کو کس کا درجہ دے دیا انشاء والا درجہ دے دیا لہذا خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن امسی تجھے گزشتہ کل طلاق ہے اور گزشتہ کل تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی تو شادی ہی آج ہوئی ہے تو اس کو انشاء پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ گزشتہ کل یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا جب انشاء پر محمول نہیں کر سکتے تو پھر یہ کلام لغو ہو گیا ہاں خبر پر محمول کر سکتے ہیں لہذا اس کو خبر پر محمول کر لیں گے یہ تو کلام اصل میں ہے ہی خبر کے لیے اور خبر پر یہاں محمول کرنا ممکن بھی ہے کس طرح گویا خاون یوں کہہ رہا ہے انتی طالقن امسی طالقن سے مراد ہے اس کی عدمِ نکاح کیونکہ جب طلاق آتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو طالقن بول کر وہ کس کا ارادہ گویا کرنا چاہ رہا ہے عدمِ نکاح کا خاون نے کہا کیا انتی طالقن امسی لیکن اس کا ارادہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کل تو غیرِ نکاح والی تھی کل تو طلاق والی تھی یعنی تو غیرِ نکاح والی تھی ہمارا نکاح تو آج ہوا ہے دیکھو کل کا دن تھا تو بغیرِ نکاح کے تھی اور آج ہم پر اللہ نے فضل کیا دیکھو ہمارا نکاح بھی ہو گیا تو یہ خبر دے رہا ہے گویا انتی طالقن امسی میں وہ کیا خبر دے رہا ہے کہ گزشتہ کل تو عدمِ نکاح والی تھی توجہ ہے یا نکاح تو ان کا آج ہوا ہے کل تو خاون طلاق کا مالک ہی نہیں تھا تو اس کو ہم خبر پر محمول کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس عورت نے پہلے کہیں اور نکاح کیا تھا اور اس دوسرے خاون نے اس کو طلاق دی ہوئی تھی اس کا تو آج نکاح ہوا ہے اس خاون کے ساتھ تو خاون کہتا ہے انتی طالقن امسی دیکھو کل تو طلاق والی تھی اور آج تو نکاح والی ہے آج کیا ہے نکاح والی ہے تو دیکھو انتی طالقن امسی کو ہم خبر پر محمول کر سکتے ہیں انتی طالقن کو تو انشاء پر محمول نہیں کر سکتے گزشتہ کل طلاق تو واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ گزشتہ کل خاون طلاق کا مالک ہی نہیں تھا نہیں توجہ دیکھو انتی طالقن یہ اصل میں ہے خبر اصل میں کیا ہے خبر لیکن شریعت نے اس کو انشاء کے قائم مقام کر دیا ہے لیکن یہاں پر آج ان کی شادی ہوئی ہے اور خاون بی بی کو کہتا ہے انتی طالقن امسی گزشتہ کل تجھے طلاق ہے بھئی گزشتہ کل تو آپ طلاق کے مالک ہی نہیں تھے آپ کا نکاح ہی نہیں تھا لہذا اس کا کلام لغو چلا گیا طلاق نہیں ہوگی ہاں اس کو ہم خبر پر محمول کر لیں گے اور خبر پر محمول کر رہا ممکن بھی ہے کہ طلاق سے کیا مراد لے لو آدم نکاح انتی طالقن امسی کہ مطلب تو کل غیر نکاح والی تھی طلاق سے کیا مراد لے لو غیر نکاح دیکھو نا طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو لفظ وہ طلاق والا بول رہا ہے لیکن اس کا ارادہ کیا ہے مطلب کیا ہے کہ کل تو غیر نکاح والی تھی آج الحمدللہ ہم دونوں نکاح والے ہیں یا بیوی کو کسی اور نے طلاق دی ہوئی تھی تو خاون کے کہنے کا مطلب یہ ہے کل دیکھو تو طلاق والی تھی آج تو نکاح والی ہے تو اس کو خبر پر محمول کرنا ممکن ہے انشاء طلاق تو ہو نہیں سکتا اور خبر پر محمول کرنا ممکن ہے تو خبر پر ہی محمول کریں گے ہم اس کو یہ معنی ہے وَلِئَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِحُهُ اِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ اور اس لیے کیونکہ اس کلام کی درستگی ممکن ہے کہ اس کو درست قرار دیا جائے اِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ اس کو عدم نکاح سے خبر بناتے ہوئے اَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُتَلَّقَةً یا اس کو خبر بناتے ہوئے مُتَلَّقَةً ہونے سے بِتَتْلِقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ اس خوابن کے علاوہ کسی اور خوابن کے طلاق دینے سے اس خوابن کے علاوہ کسی اور خوابن کے طلاق دینے کے ساتھ اس کے متلقہ ہونے کی خبر پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر ترجمہ دیکھ لیں وَلِعَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِحُهُ اس لیے کیونکہ اس کلام کو درست قرار دینا ممکن ہے اخباراً عن عدم نکاح بطور خبر کے عدم نکاح سے عدم نکاح سے بطور خبر کے بھی اس کو صحیح قرار دینا ممکن ہے اسی طرح عن کونیہ متلقتاً اس کو اس عورت کے متلقہ ہونے سے خبر بنانے سے بھی اس کی تصحیح ممکن ہے بِتَتْلِقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ بَوَجَئِ اس عورت کو طلاق دینے اس خوابند کے علاوہ اور خوابند کے بات سمجھ میں آگئے وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَوْوَلَ مِنْ أَمْسِ وَقَعَ السَّاعَتَ ہاں میں نے بتایا اگر اس خوابند کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے اس عورت سے اور اب کہتا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ أَمْسِ گزشتا کل تجھے طلاق ہے تو پھر اس صورت میں اس وقت طلاق ہو جائے گی اس لئے کیونکہ اَنْتِ تَعْلِقُنْ یہ کس کے قائم مقام ہے انشاء کے اسے طلاق ہوتی ہے اور یہ طلاق کب واقع کرنا چاہتا ہے اَمْسِ گزشتا کل ماضی میں اور طلاق فی الحال تو واقع کی جا سکتی ہے ماضی میں تو کوئی واقع نہیں کر سکتا وہ تو گزر چکا ہے لہذا فی الحال ہی واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا اور اگر اس خوابند نے اسے شادی کی تھی اَوَّلَ مِنْ اَمْسِ کل سے پہلے گزشتا کل سے پہلے وَقَعَ السَّاعَتَا تو اسی گھڑی جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی لِعَنَّهُ مَا أَسْنَدَهُ الٰحَالَتٍ مُنَّافِيَتٍ اس لئے کیونکہ خوابند نے اس طلاق کی نسبت کسی منافی حالت کی طرف نہیں کی گزشتا کل بھی وہ طلاق کا مالک تھا ایسا نہیں تھا کہ یہ طلاق کا مالک نہ ہو ایسا نہیں تھا تو کہتے ہیں کیونکہ خوابند نے اس طلاق کی نسبت کسی منافی حالت کی طرف نہیں کی وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِحُهُ اِخْبَارًا اَيْزًا اور نیز بطور خبر کی بھی اس کی تصحیح ممکن نہیں ہے بطور خبر کی بھی اس کی تصحیح ممکن نہیں پہلے ہم نے کیا خبر بنائی تھی انتی طالقن امسی کہ تو غیر نکاح والی تھی گزشتا کل طالقن کو کس معنی میں لیا تھا عدم نکاح کے معنی میں کہ انتی طالقن امسی گزشتا کل تو غیر نکاح والی تھی لیکن یہاں تو اس پر بھی محمول نہیں کر سکتے بئیس آدمی سے تو اس کے عورت کا بہت پہلے سے نکاح ہے تو گزشتا کل یہ غیر نکاح والی تھی یا نکاح والی تھی گزشتا کل بھی تو یہ نکاح والی تھی لہذا اس کو خبر پر بھی ہم محمول نہیں کر سکتے یہ معنی ہے وَلَا يُمْكِنُوا تَصْحِحُهُ اِخْبَارًا عَنْهُ اور نیز اس کو اس خبر بناتے ہوئے بھی اس کی تصحیم ممکن نہیں ہے فَكَانَ انشاءًا تو پھر یہ جو انتی طالقن امسی ہے یہ انشاء ہوگا وَلْإِنشاءُ فِي الْمَاضِي انشاءُ فِي الْحَالِي اور ماضی کے اندر انشاء جو ہے یہ زمانہ حال میں انشاء ہے کیونکہ ماضی میں انشاء نہیں ہو سکتا فَيَقَعُ السَّاعَتَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ لَمْ يَقَعْشَئِئُن صورت مسئلہ یہ خامد نے بی بی سے کہا تجھے طلاق ہے میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے کے زمانے میں تجھے کیا ہے طلاق ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت کی ہے اس زمانے کی طرف جس زمانے کے اندر یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا اپنے نکاح سے پہلے طلاق واقع کرنا چاہ رہا ہے اپنے نکاح سے پہلے تو یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا وَلَوْ قَالَ اور اگر خامد نے بی بی سے کہا اَنْ تِطَالِقُن قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ کہ تجھے طلاق ہے قبل اس کے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا لَمْ يَقَعْشَئِ ان تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ اس لئے کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت کی ہے کہ ایسی حالت کی طرف جو طلاق کے منافی ہے وہ طلاق کا اس وقت مالک ہی نہیں تھا فَسَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یوں کہا ہو تَلَّقْتُكِ وَأَنَصَبِيُن اَوْ نَائِمُن یہ اسی طرح ہے جیسے خامد نے یوں کہا ہو تَلَّقْتُكِ وَأَنَصَبِيُن کہ میں نے تجھے طلاق دی وَأَنَصَبِيُن اس حال میں کہ میں بچہ ہوں یعنی یوں کرو بامحابرہ تجھے میں یوں کرو تَلَّقْتُكِ وَأَنَصَبِيُن کہ میں نے تمہیں طلاق دی بچہ ہونے کی حالت میں بچہ ہونے کی حالت میں لہذا بچہ ہونے کی حالت میں تو آپ طلاق کے مالک ہی نہیں تھے جب آپ بچے تھے جب خوابند بچہ تھا تو اس تو طلاق کا مالک ہی نہیں تھا لہذا اس صورت میں بھی یہ کلام لغو چلا جائے گا تلاق نہیں ہوگی یہاں خوابند کہتا ہے تَلَّقْتُكِ وَأَنَا نَائِمُن میں نے تجھے سوتے ہوئے تلاق دی میں نے تجھے سوتے ہوئے تلاق دی سوتے ہوئے تو تلاق واقع نہیں ہوتی لہذا تلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں فَسَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے خوابند نے کہا ہو تَلَّقْتُكِ وَأَنَصَبِيُن کہ میں نے تجھے تلاق دی بچہ ہوتے ہوئے اَوْ نَائِمُن یا سوئے ہوئے اَوْ يَسِحُ اِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا اَوْ يَسِحُ اِخْبَارًا یا اس کا یہ کلام صحیح ہے اخباراً بے اعتبار خبر ہونے کے عَلَى مَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا خوابند کیا کہہ رہا ہے اَن تِطَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ تو تلاق والی ہے قبل اس کے کہ جب میں نے تجھ سے نکاح کیا تو یہاں خبر دینا چاہ رہا ہے تلاق بول کر عدم نکاح مراد ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے تو عدم نکاح والی تھی تو اس کو خبر پر محمول کرنا بھی صحیح ہے لہذا اس کو خبر پر محمول کریں گے اَوْ يَسِحُ اِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا یا اس لیے کیونکہ یہ کلام صحیح ہو سکتا ہے بطور اخبار کے عَلَى مَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ تلاق بول کر کیا مراد ہے عدم نکاح مراد ہے وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ مَتَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ مَتَا مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ وَسَكَتَ تُلِّقَت صورت مسئلہ یہ خاون نے بی بی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ تجھے تلاق ہے مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ جس وقت میں تجھے تلاق نہ دوں تجھے تلاق ہے جس وقت میں تجھے تلاق نہ دوں اور یہ کہنے کے بعد خاون خاموش ہوا جیسے ہی خاموش ہوا تلاق ہو گئی کیونکہ جیسے ہی خاموش ہوا کچھ وقت پایا گیا اور اس نے کیا کہا تھا جس وقت میں تجھے تلاق نہ دوں تو وقت پایا گیا یا نہیں جس میں طلاق دے سکتا تھا لیکن اس نے طلاق نہیں دی لہذا فوراں طلاق واقع ہو جائے گی تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں یعنی جب بھی ایسا وقت پایا جائے جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہو جائے تو جیسے ہی یہ خاموش ہوا یہ وقت پایا گیا جس میں یہ طلاق دے سکتا تھا لیکن اس نے دی نہیں تو خود بخود واقع ہو جائے گی توجہ ہے تو یہاں پر تین لحظ بتائیں گے ما استعمال کرے انتی طالقن ما لم اطلق کی یا متا استعمال کرے انتی طالقن متا لم اطلق کی یا متا ما استعمال کرے انتی طالقن متا ما لم اطلق کی توجہ ہے ما متا اور متا ما تینوں کا ایک ہی معنی ہے انتی طالقن ما لم اطلق کی کیا معنی؟ تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں مطالعو انتی طالقن مطا لم اطلق کی تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں اور مطاما بھی اسی طرح ہے انتی طالقن مطاما لم اطلق کی کہ تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو تینوں کا ایک ہی حکم ہے کیونکہ ما مطا اور مطاما تینوں وقت کے لیے آتے ہیں تو جب بھی ایسا وقت پایا جائے گا طلاق ہو جائے گی اور جیسے ہی وہ خاموش ہوا ایسا وقت پایا گیا لہذا فوراں طلاق ہو گئی تو کہتے ہیں یہ ایک لفظ دوسرا لفظ یہ تیسرا لفظ آیا یہ لفظ خامن نے ان میں سے کوئی کہا و سکتا اور خاموش ہوا طلقت تو عورت کو فوراں طلاق ہو جائے گی لئنہو اضافت طلاق الہ زمان خال عن التطلق اس لئے کیونکہ خامن نے طلاق نسبت کی ہے ایسے زمانے کی طرف خال عن التطلق جو طلاق دینے سے خالی ہو وقد وجدہ حیس سکتا اور ایسا وقت پایا گیا حیس سکتا جب یہ خاموش ہوا جیسے یہ خاموش ہوا ایسا وقت پایا گیا تو طلاق ہو گئی وہذا اور یہ اس لئے ہے لئنہ کلمتہ متہ ومتہ ما سریح فی الوقتی اس لئے کیونکہ کلمہ متہ اور اسی طرح متہ ما یہ دونوں سریح ہیں فی الوقتی وقت میں یعنی یہ وقت کے لئے استعمال ہوتے ہیں لئنہما من ظروف الزمانی اس لئے کیونکہ یہ دونوں ظرف زمان میں سے ہیں وَقَدَا كَلِمَةُ مَا لِلْوَقْتِ اور اسی طرح کلمہ ما جو ہے وہ بھی وقت کے لئے آتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَا دُمْتُ حَيَّا مَا دُمْتُ حَيَّا میں جب تک زندہ ہوں میں جس وقت تک زندہ ہوں تو یہ ما کس لئے ہے یہاں وقت کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مَا دُمْتُ حَيَّا اَيْ وَقْتَ الْحَيَا یعنی میری پوری زندگی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئیں ان کی پیدائش کے بعد لوگوں کے درمیان تو انہوں نے بچپن میں جو کلام کیا تو وہ فرماتے ہیں وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا تو یہاں یہ ما کس لئے آیا ہے وقت کے لئے آیا ہے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَعْلِقُنْ اِلَّمْ اُتَلِّقِكِ لَمْ تُتَلَّقْ حَتَّى يَمُوتَى دوسری سورت اب پہلے ما متا اور متا ما کا بیان بزر گیا اور یہ سب وقت کے لئے استعمال ہوتے ہیں اب ان یعنی شرط کو ذکر کریں گے خاون بی بی سے کہتا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِلَّمْ اُتَلِّقِكِ کہ تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو یہ طلاق کب واقع ہوگی کہتے ہیں یہ آخری لمحے میں زندگی کے جب وہ خاون مرنے لگا اور اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اَنْتِ تَعْلِقُنْ کہہ سکے جس میں وہ اَنْتِ تَعْلِقُنْ کہہ سکے تو اب طلاق ہو جائے گی توجہ ہے خاون نے کیا کہا تھا اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِنْ لَمْ اُتَلِّقِ تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو زندگی کے ہر ہر لمحے میں احتمال ہے ہو سکتا ہے ابھی دے دے ہو سکتا ہے ابھی طلاق دے دے ہو سکتا ہے ابھی طلاق دے دے لہذا طلاق واقع نہیں ہو رہی یہ کسی بھی وقت شرط کو پورا کر سکتا ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے تو اب آخری اس لمحے میں جب وہ اَنْتِ تَعْلِقُنْ کہنے سے بھی عاجز آ گیا تو اس وقت اب طلاق واقع ہو جائے گی اور یاد رکھو اگر عورت مر گئی تب بھی یہی حکم ہے یعنی اگر عورت مرنے لگی اور اب عورت کی زندگی آخری لمحے چند رہ گئے اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ خاون اَنْتِ تَعْلِقُنْ پورا لفظ کہہ سکے تو وہ آخری لمحے کے اندر جو ہے عورت کو طلاق ہو جائے گی کیونکہ خامن نے کہا تھا اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے طلاق ہے تو اب طلاق ہو جائے گی تفصیل سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر خاون نے کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِلَّمْ اُتَلِّقُ کی کہ تجھے طلاق ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں لَمْ تُتَلَّقْ حَتَّى يَمُوتَ تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ خابند مر جائے یعنی عین موت کے وقت لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُوا اس لئے کیونکہ طلاق کا نہ ہونا یہ نہیں پایا جائے گا إِلَّا بِالْيَأْسِ عَنِ الْحَيَاتِ مگر جس وقت زندگی سے مایوسی ہو جائے جب وہ شخص کیا ہو جائے زندگی سے مایوس ہو جائے اب معلوم ہوا وہ انتِ طالقن بھی نہیں کہہ سکتا تو اب اس نے عورت کو طلاق نہ دی ہے نہ دے سکتا ہے عورت کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُوا إِلَّا بِالْيَأْسِ عَنِ الْحَيَاتِ اس لئے کیونکہ اس طلاق کا عدم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا مگر جس وقت زندگی سے مایوسی ہو جائے وہ هو الشرط اور یہ شرط تھی کہ جب نہ دے سکے تو پھر طلاق ہوگی کما فی قول ہی جیسے کہ خاون کے اس قول میں ہے اِلَّمْ آتِ الْبَسْرَةَ خاون بی بی سے کہتا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِلَّمْ آتِ الْبَسْرَةَ تو یہ طلاق ہے اگر میں بسرا نہ آیا تو تمام زندگی احتمال ہے ہو سکتا ہے کسی بھی وقت بسرا چلا جائے تو لہذا طلاق نہیں ہوگی ہاں جب آخری زندگی کے ایسے لمحات آگئے کہ اب اس کے بسرا جانے کی کوئی صورت نہیں تو پھر اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں کما فی قول ہی جیسے کہ خاون کے اس قول میں ہے اِلَّمْ آتِ الْبَسْرَةَ کہ تجھے طلاق ہے اگر میں بسرا نہ آیا وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ اور بیوی کی موت بھی خاون کی موت کے درجے میں ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے بیوی بھی اگر مرنے لگی ہے اور آخری لمحے آگئے اب اتنا وقت بھی نہ بچا جس میں خاون انتی طالقن کہہ سکتا ہے تو اس آخری لمحے کے اندر عورت کو طلاق ہو جائے گی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ انتی طالقن اِذَا لم اُطَلِّقْ کی اَوْ اِذَا مَا لَمْ اُطَلِّقْ کی لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَمُوتَ جی اب اِذَا آگیا اِذَا خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن اِذَا لم اُطَلِّقْ کی کہ تجھے طلاق ہے اِذَا لم اُطَلِّقْ کی جب میں تجھے طلاق نہ دوں یہ اِذَا کے ساتھ ما بھی لے آتا ہے انتی طالقن اِذَا ما لم اُطَلِّقْ کی توجہ ہے تو پھر اس صورت میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے یاد رکھو یہ جو اِذَا ہے اِذَا یہ ظرف ہے لیکن یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اِذَا ظرف ہے اور یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف کا پیچھے آپ حکم پڑ چکے ہیں مَتَا اور مَتَا مَا وغیرہ کے اندر اس میں جیسے ہی خاموش ہوتا ہے خاون فوراں کیا ہو جاتی ہے طلاق انتی طالقن مَتَا لم اُطَلِّقْ کی تو خاموش ہوتے ہی فوراں طلاق اور اگر شرط کے لیے ان کو لے کر آئیں انتی طالقن اِلَّم اُطَلِّقْ کی تو آپ نے ابھی پڑھا زندگی کے آخری لمحے میں طلاق واقع ہوگی تو یہ جو عیزہ ہے یہ تو ظرف ہے لیکن یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اگر اس کو ظرف قرار دیں تو خاون کے خاموش ہوتے ہی فوراں طلاق ہونی چاہیے انتی طالقن اِلَّم اُطَلِّقْ کی تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں جیسے خاون خاموش ہوگا ایسا وقت پایا گیا اور اس میں خاون نے طلاق نہیں دی لہذا عورت کو طلاق ہو جائے گی اور اگر آپ اس عیزہ کو شرط کے لیے قرار دیتے ہیں جیسے اِن تھا تو اس وقت طلاق کب ہوتی تھی زندگی کے آخری لمحے میں تو پھر اس صورت میں بھی زندگی کے آخری لمحے میں طلاق کا حکم آئے گا توجہ ہے عیزہ میں دونوں احتمال ہیں عیزہ ظرف ہے لیکن یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر اس کو ظرف قرار دیا جائے تو اس کا تقاضہ ہے فوراں طلاق ہونی چاہیے یہ جو جملہ ذکر کریں گے اور اگر اس کو شرط کے لیے قرار دیا جائے تو پھر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے میں طلاق ہونی چاہیے تو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں یہ عیزہ جو ہے نا حقیقت میں ظرف ہے عیزہ حقیقت میں ظرف ہے اور شرط کے لیے جو یہ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے جب یہ ظرف ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو مطا اور مطامہ کا تھا لہذا یہ لفظ بولتے ہی فوراں طلاق ہو جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ عیزہ ظرف بھی ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے اور دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں ظرف بھی حقیقی معنی ہیں اور شرط بھی حقیقی معنی ہیں تو دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں لہذا لہذا اس صورت میں آخر عمر میں طلاق ہوگی توجہو ہے آخر عمر میں طلاق ہوگی یاد رکھو یہ جو عیزہ کے اندر اختلاف ہے دراصل یہ اختلاف ہے علماء بصرہ اور علماء کوفہ کا علماء بصرہ فرماتے ہیں وہی جو صاحبین کا مذہب ہے کہ عیزہ حقیقت میں ظرف ہے اور شرط کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یہ مجازن استعمال ہوتا ہے اور جو امام صاحب کا مذہب ہے وہ علماء کوفہ کا مذہب ہے علماء کوفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عیزہ ہے یہ ظرف بھی ہے اور شرط بھی ہے اور یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں دونوں میں سے ایک بھی مجازی معنی نہیں ہے تو جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن اذا لم اطلق کی تو امام صاحب فرماتے ہیں آخری لمحے میں زندگی کے طلاق ہوگی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عیزہ ظرف ہے حقیقت میں تو وہ کہتے ہیں اس کا وہی حکم ہوگا جو متا کا تھا اور متا کے اندر انتی طالقن متا لم اطلق کی وہاں فوراں طلاق ہوتی تھی جیسے ہی خامند خاموش ہوتا تھا فوراں طلاق ہوتی تھی تو یہاں بھی فوراں طلاق ہو جائے گی تو صاحبین کے نزدیک خامند کے خاموش ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک زندگی کے آخری لمحے میں وَلَوْ قَالَ اور اگر خاون نے کہا انتی طالقن اذا لم اطلق کی کہ تجھے طلاق ہے جب تجھے میں طلاق نہ دوں او اذا ما لم اطلق کی تو عیزہ کے ساتھ ماں بھی لے آیا تو لم تطلق حتی یموت عند ابی حنیفت رحمہ اللہ تو اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ خاون کا انتقال ہو جائے تو اس وقت طلاق ہوگی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں تُطلق حین سکتا کہ عورت کو طلاق ہو جائے گی جس وقت خاون خاموش ہوا لِأَنَّ قَلِمَةَ اِذَا لِلْوَقْتِ اس لیے کیونکہ کلمہ اِذَا وَقْت کے لیے آتا ہے یہ ظرف ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت جب سورج بے نور کر دیا جائے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی قَوْوَرَ يُكَوْوِّرُ کا اصل معنی ہے لپیٹنا اصل معنی کیا ہے لپیٹنا تو یہاں مراد ہے بے نور ہونا بھئی تو کہتے ہیں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَ جب سورج بے نور ہو جائے گا تو یہاں دیکھو اِذَا ظرفیت کے لیے آیا ہے وَقَالَ قَائِلُهُمْ اور عربوں میں سے کہنے والا کہتا ہے وَإِذَا تَقُونُ قَرِيْهَةٌ اُدْعَ لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَ جُنْدُبُ یہ کسی قدیم شاعر کا شیر ہے عرب کے بھئی اور دیکھو یہاں وہ اِذَا لے کر آیا ہے دونوں مصروں میں وَإِذَا تَقُونُ قَرِيْهَةٌ اُدْعَ لَهَا قَرِيْهَةٌ کہتے ہیں مصیبت کو اور جنگ کو قَرِيْهَةٌ نَاگوار چیز یعنی مصیبت یا جنگ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ حیس جو ہے یہ عرب کا کوئی حلوہ ہے جو خجور پنیر اور گھی سے وہ بناتے تھے خجور گھی اور پنیر سے کوئی خاص میٹھا حلوہ بناتے تھے اس کو حیس کہتے ہیں اور يُحَاسُ اسی حیس سے ہے یعنی حیس بنانا اس کو تیار کرنا اور يُدعَ جُنْدُبُ جُنْدُبِ ایک آدمی کا نام ہے یہ شاعر ہے وہ کوئی گلہ شکوا کر رہا ہے اپنوں سے کہتا ہے وَإِذَا تَقُونُ قَرِيْهَةٌ اور جب کوئی مصیبت یا جنگ ہوتی ہے اُدعَ لَهَا تو مجھے اس کے لئے بلایا جاتا ہے اُدعَ مجھے بلایا جاتا ہے لَهَا اس کے لئے وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ اور جب حیس تیار کیا جاتا ہے میٹھی چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو يُدعَ جُنْدُبُ تو پھر جُنْدُب کو بلا لیتے ہیں لوگ یعنی مصیبت میں تو مجھے یاد رکھتے ہو اور خوشی کے موقع پر مجھے یاد نہیں رکھتے تو کہتے ہیں وَإِذَا تَقُونُ قَرِيْهَةٌ اُدعَ لَهَا اور جس وقت کوئی مصیبت یا جنگ ہوتی ہے تو مجھے اس کے لئے بلایا جاتا ہے وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ یہاں پر دیکھو توجہ سے سنو بھئی یہاں دونوں مصروں میں اِذَا آیا وَإِذَا تَقُونُ وَإِذَا يُحَاسُ اور یاد رکھو یہ اِذَا ظرفیہ ہے یہ ظرف کے لئے ہے وقت کے لئے ہے وجہ یہ کہ اِذَا جب شرط کے لئے آتا ہے تو وہ جذم دیتا ہے ان کی طرح ان تَذَرِب اَذَرِب اور اسی طرح اِذَا تَذَرِب اَذَرِب توجہ ہے تو اِذَا جذم دیتا ہے اور یہاں اِذَا کے بعد ہے تَقُونُ وَإِذَا تَقُونُ معلوم ہوا یہ اِذَا ظرفیہ ہے کیونکہ اگر یہ شرط کے لئے ہوتا تو تَقُونُ یہ تو مرفوع ہے یہ مجزوم ہوتا تو کیسے پڑھتے وَإِذَا تَقُونُ یہ تَقُونُ پر ذرا جذم لاؤ کیسے پڑھیں گے تو یہ اِذَا جب جذم دے گا تَقُونُ تو آخر میں جذم آ جائے گا تَقُونُ اور پھر وہ بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماعی ساکنین آیا اور اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں تو کیا بن جائے گا تَقُون تو اگر یہ اِذَا شرط کے لئے ہوتا تو یوں ہوتا کلام وَإِذَا تَقُونُ لیکن شیر میں تو تَقُونُ ہے معلوم ہوا یہ اِذَا شاید شرط کے لئے نہیں لائیا بلکہ کس لئے لائیا ہے ظرف کے لئے کیونکہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور اسی طرح وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ یہاں پر بھی اِذَا کے بعد يُحَاسُ مَرْفُوع ہے یہ جذم نہیں دے رہا اِذَا معلوم ہے یہ اِذَا ظرف ہے اگر یہ جذم دیتا تو کیسے پڑھتے وَإِذَا يُحَاسُ بَئِ سین ساکن ہوتا اور پھر علف بھی اجتماع ساکنین سے گر جاتا تو صاحبین کی دلیل چر رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ اِذَا جو ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے اور شرط اس کا مجازی معنی ہے اور عربی کا ایک شاعر بھی دیکھو اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے جذم نہیں دے رہا معلوم ہے وقت ہی اس کا حقیقی معنی ہے تو یہاں اس خاون کے قول اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِذَا لَمْ اُتَلِّقُ کی یہاں بھی اِذَا کس لیے ہوگا وقت کے لیے ہوگا اور لہذا خاون کے خاموش ہوتے ہی فوراں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ خامن نے کیا کہا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِذَا لَمْ اُتَلِّقُ کی کہ تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں اور جیسے ہی خاموش ہوا ایسا وقت پایا گیا جس میں وہ طلاق دے سکتا تھا لیکن اس نے نہیں دی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَصَارَ بِمَنزِلَتِ مَتَا وَمَتَا مَا صاحبین کی بات چل رہی ہے تو کہتے ہیں فَصَارَ بِمَنزِلَتِ مَتَا وَمَتَا مَا تو یہ جو اِذَا ہے یہ مَتَا اور مَتَا مَا کے درجے میں ہو گیا وَلِحَادَ لَوْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور اسی وجہ سے اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِذَا شِئْتِ کہ تجھے طلاق ہے اِذَا شِئْتِ جس وقت تو چاہے یاد رکھو بعض اوقات خاون بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے طلاق کا اختیار دے دیتا ہے پھر یہ اختیار بعض اوقات صرف مجلس تک رہتا ہے جس مجلس میں بات چیت چل رہی ہے اسی مجلس تک عورت کے پاس اختیار ہوتا ہے اور بعض اوقات خاون ایسے لفظ استعمال کر لیتا ہے کہ پھر وہ اختیار مجلس میں بھی رہتا ہے اور مجلس کے بعد بھی اس کو وہ اختیار ہوتا ہے مسئلہ اگر خاون نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے دیکھو یہاں اس نے کوئی وقت کو ذکر نہیں کیا این لے کر آیا ہے تو لہذا یہ اختیار مجلس تک ہے خامن نے اختیار دے دیا ہے بی بی مجلس کے اندر جدائی کا فیصلہ کر سکتی ہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوگی یہ اختیار ختم ہو جائے گا بعد میں عورت اپنے آپ پر طلاق واقع نہیں کر سکتی لیکن اگر خامن یوں کہتا ہے تجھے طلاق ہے جس وقت تو چاہے تو خامن نے اس کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا جس وقت تو چاہے لہذا یہ صرف مجلس تک اختیار نہیں رہے گا مجلس کے بعد بھی جب عورت چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ جب خامن اپنی بی بی سے کہتا ہے اگر خامن اپنی بی بی سے کہتا ہے عزا لے کر آئے تو اے امام صاحب آپ بھی کہتے ہیں یہاں عزا ظرفیت کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ وقت کے ساتھ کریں گے تجھے طلاق ہے جس وقت تو چاہے معلومہ مجلس کے بعد بھی اس عورت کو اختیار رہے گا آپ کے نزدیک تو صاحبین کے نزدیک بھی اس عورت کو مجلس کے بعد اختیار ہے اور امام صاحب کے نزدیک بھی اس عورت کو مجلس کے بعد اختیار ہے تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھا یہاں عیزہ آیا ہے اگر یہ شرط کے لئے بناتے آپ تو پھر یہ انتی تعلقن ان شیعتی کے معنی میں ہوتا اور انتی تعلقن ان شیعتی کے اندر تو اختیار کب تک رہتا ہے مجلس تک کب تک رہتا ہے ملس تک لیکن آپ نے یہاں انتی تعلقن عیزہ شیعتی میں آپ بھی فرماتے ہیں کہ مجلس کے بعد بھی عورت کو اختیار ہے ملو آپ نے یہاں عیزہ کو ان کے معنی میں نہیں لیا بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا عیزہ کے اندر اصل معنی وقت ہی ہے دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں تو کہتے ہیں اور اسی لئے خامن نے اگر اپنی بیوی سے کہا انتی تعلقن ایدہ شیعتی کہ تجھے طلاق ہے جب تُو چاہے لائخ رجل امرمی یدیہا بالقیامی من المجلسی تو عورت کے ہاتھ سے معاملہ نہیں نکلتا مجلس سے اٹھ جانے سے بھی کما فی قولی ہی متا شیعتی جیسے کہ خامن کے قول متا شیعتی کے اندر ہے خامن اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی تعلقن متا شیعتی تو اس صورت میں بھی مجلس کے بعد بھی اس کو اختیار رہتا ہے تو عیزہ کے اندر بھی اے امام صاحب آپ فرماتے ہیں کہ مجلس کے بعد اختیار رہے گا معلوم ہوا آپ نے عیزہ کو کس معنی میں لیا ہے متا کے معنی میں یہاں پر تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو یستعملو فی شرطی ایزن کہ یہ جو عیزہ ہے یہ شرط میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی شرط بھی اس کا حقیقی معنی ہے قَالَقَائِلُهُمْ عربوں میں سے کہنے والا کہتا ہے قَالَقَائِلُهُمْ عربوں میں سے کہنے والا کہتا ہے وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَا وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَتٌ فَتَجَمَّلِي وَاسْتَغْنِ اور تُو بے نیاز رہ تُو بے نیازی کو اختیار کر مَا أَغْنَاكَ یہ مَا وقت کے لئے ہے مَا أَغْنَاكَ جب تک تجھے بے نیاز رکھے رب کا آپ کا رب بلغنہ مالداری کے ذریعے شاعر کسی کو نصیحت کر رہا ہے کہ جب تک تیرا رب تجھے مالداری کے ذریعے بے نیاز رکھے تُو لوگوں سے بے نیاز رہ کسی کی پروان نہ کر کسی کی پروان نہ کر وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَتُن خصاصہ کہتے ہیں محتاجی تنگ دستی اور فقر کو وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَتُن اور جب تجھے کوئی محتاجی یا فقر پہنچے فَتَجَمَّلِي تو تُو زینت اختیار کر تو تُو زینت اختیار کر یعنی سبر کے ساتھ رہ کسی کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار نہ کر ورنہ لوگ تیری عزت نہیں کریں گے تو اپنے فقر و فاقع اور غربت کو چھپا کر رکھو پھر دیکھئے ترجمہ وَاسْتَغْنِمَا أَغْنَا كَرَبُّكَ بِلْغِنَا کہ تُو بینیازی کو اختیار کر جب تک مالداری کے دریئے آپ کا رب آپ کو بینیاز رکھے وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَتُن فَتَجَمَّلِي اور جب آپ کو فقر اور محتاجی پہنچے تو پھر فتَجَمَّلِي تو زینت اختیار کر یعنی سبر سے کام لے تو یہ امام صاحب کی دلیل ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اِذَا شرط کے لیے بھی آتا ہے یہاں دوسرے مصرے میں دیکھو وَإِذَا تُصِبْكَ یہ اِذَا جَزَم دے رہا ہے تُصِبْكَ اور آگے فَتَجَمَّلِي وہاں پر فَاجَزَائِعَ بھی آ رہی ہے جو شرط کے جواب میں فَا آتی ہے تو لہٰذا معلوم ہوا اِذَا شرط کے لیے بھی آتا ہے اِذَا یہ عربی کا ایک شائر دیکھو اِذَا کو شرط کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کی ذریعے تُصِبْ تُصِبْ کا اس پر جزم آ رہا ہے ورنہ تو اصل میں ہونا چاہیے تھا تُصِبْو کا امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تُطَلَّقْ فِي الْحَالِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ تُطَلَّقُ فَلَا تُطَلَّقُ بِالشَّقِّ وَالْإِخْتِمَالِ امام صاحب فرماتے ہیں خامد نے بیوی سے کیا کہا ہے اَنتِ تَالِقُنْ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْ کی یا اِذَا مَا لَمْ اُطَلِّقْ کی اِذَا کہا ہے یا اِذَا مَا ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے خامد کے لفظوں اوپر ذرا نظر رکھنا اَنتِ تَالِقُنْ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْ کی تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر اس اِذَا کو وقت کے لیے قرار دیا جائے تو خاموش ہوتے ہی فوراں طلاق ہو جائے گی اور اگر اس اِذَا کو شرط کے لیے قرار دیا جائے تو موت کے وقت طلاق ہوگی تو خامد نے جب یہ لفظ کہہ دیئے تو اس کے بعد اب طلاق کے آنے میں شک آ گیا طلاق میں کیا آ گیا شک آ گیا کیونکہ دونوں احتمال موجود ہیں اگر آپ اِذَا کو وقت کے لیے قرار دیتے ہیں تو فوراں طلاق ہے اور اگر آپ اس کو شرط کے لیے قرار دیتے ہیں تو موت کے وقت طلاق ہے تو جب خامد نے یہ کلام کہہ دیا اور اس کے بعد خاموش ہوا تھوڑی دیر تو اب شک آ گیا پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے یا طلاق نہیں ہوئی اِذَا کو ذرق کے لیے بنائے تو طلاق ہو چکی اِذَا کو شرط کے لیے قرار دیں تو طلاق نہیں ہوئی اور نکاح تو تھا یقینی اس عورت کے ساتھ خواند کا جو نکاح کیا تھا یقینی تھا جب وہ نکاح یقینی تھا تو شک ولی طلاق سے وہ نکاح ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے طلاق بھی یقینی چاہیے دلیل سمجھ میں آئیے امام صاحب کی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عزا کے اندر شرط کا بھی احتمال ہے اور ظرف کا بھی احتمال ہے اگر آپ اس عزا کو ظرف بنائے وقت کے لیے قرار دیں تو فوراں طلاق ہونی چاہیے تو پھر موت کے وقت طلاق ہونی چاہیے لہذا خامد نے جب یہ لفظ کہے اور پھر خاموش ہو گیا تو اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں طلاق ہو گئی یا موت کے وقت ہو گی توجہ ہے تو طلاق کے آنے میں شک آ گیا جب طلاق کے آنے میں شک آ گیا تو اس مشکوک طلاق کی وجہ سے یقینی نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا تو نکاح آخر عمر میں جا کر ہی ٹوٹے گا بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں اگر یہ جو خامد نے الفاظ کہے تھے اس میں جو عزا تھا اس کے ذریعے اگر شرط کا ارادہ کیا شرط کا ارادہ کیا گیا لن تطلق فی الحال تو عورت کو طلاق نہیں ہوگی فی الحال وَإِنْ اُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ اور اگر اس عزا کے ذریعے وقت کا ارادہ کیا گیا تو طلق تو عورت کو طلاق ہو جائے گی فلا تطلق بشک کی والاحتمال لہذا اس شک اور احتمال کی وجہ سے عورت کو طلاق نہیں ہوگی بخلاف مسئلت المشیتی بخلاف مسئلہ مشیت کے مشیت کا مسئلہ کیا تھا صاحبین فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِذَا شِئْتِ تو آپ کے نزدیک بھی اختیار صرف مجلس تک نہیں رہے گا مجلس کے بعد بھی رہے گا تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح مسئلہ ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِذَا شِئْتِ اگر اس اِذَا کو شرط کے لیے قرار دیا جائے توجہ ہے شرط کے لیے قرار دیا جائے تو اختیار صرف مجلس میں رہے گا مجلس کے بعد نہیں رہے گا اور اگر اس اِذَا کو اگر وقت کے لیے قرار دیا جائے تو اختیار مجلس کے بعد بھی رہے گا توجہ ہے تو جب خامد نے بیوی سے کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِذَا شِئْتِ تو اختیار کا ملنا تو یقینی ہو گیا عورت کو اختیار مل گیا عورت کو اختیار مل گیا لیکن جب مجلس ختم ہوئی اب اس اختیار کے باطل ہونے میں شک آ گیا کہ پتہ نہیں اختیار باطل ہوا ہے یا ابھی بھی باطل تو شک تو اختیار کا آنا تو یقینی تھا تو شک کی وجہ سے وہ یقینی چیز ختم نہیں ہوگی بلکہ مجلس کے بعد بھی عورت کو اختیار رہے گا دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں خانون نے کہا اختیار ملنا تو یقینی ہے اختیار تو ملا ہے اور پھر جب مجلس ختم ہوئی تو اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں اختیار ختم ہوا ہے یا اختیار اس کے بعد بھی باقی ہے تو شک کی وجہ سے اختیار کو ختم نہیں قرار دیا جا سکتا مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا جیسے وہاں شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی تھی یہاں شک کی وجہ سے اختیار ختم نہیں ہو سکتا کہتے ہیں بخلاف مسئلت المشیئت بخلاف مشیئت والا مسئلہ وہ جو اوپر آیا تھا نا ایزا شئت شاع یا شاعوں کا کیا معنی چاہنا مشیئت اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں بخلاف مسئلت المشیئت بخلاف مشیئت کے مسئلے کے لئے انہو علا اعتبار انہو للوقت اس لئے کیونکہ وہاں جو ہے وہ ایزا اس اعتبار سے کہ وہ وقت کے لئے ہے لا یخرجو الامر من یدیہا معاملہ اس عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا بئین اعتبار کے ایزا کس لئے ہو وقت کے لئے ہو وعلا اعتبار انہو للشرط یخرجو اور اس اعتبار سے کہ یہ ایزا شرط کے لئے ہے معاملہ اس عورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا والامر سارا فی یدیہا اور معاملہ تو عورت کے ہاتھ میں آ چکا ہے یعنی اختیار ملنا تو یقینی ہے فلا یخرجو بشک والاحتمالی تو وہاں بھی شک اور احتمال کی وجہ سے معاملہ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا بلکہ مجلس کے بعد بھی رہے گا صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو امام صاحب میں اور صاحبین میں اختلاف ہے کہ جب ایزا خاون نے استعمال کیا ہے خاون نے کیا کہا ہے کہتے ہیں یہ صاحبین اور امام صاحب میں جو اختلاف ہے یہ اس وقت ہے جب خاون نے کوئی نیت نہ کی ہو اور اگر خاون نے نیت کی ہے تو اگر اس نے وقت کی نیت کی ہے تو پھر وہ وقت کے اعتبار سے اسی وقت طلاق ہو جائے گی اور اگر اس نے شرط کی نیت کی ہے تو پھر موت کے وقت ہی طلاق ہوگی تو کہتے ہیں اور یہ جو اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین میں یہ اس صورت میں ہے جب خاون کی کوئی نیت نہ ہو باقی خاون نے اگر وقت کی نیت کر لی تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی یعنی جیسے ہی خاموش ہوگا اور اگر خاون نے شرط کی نیت کی یقع فی آخری العموری تو اس کے آخری عمر میں یہ طلاق واقع ہوگی لئن اللفظ یحتملہما اس لئے کیونکہ یہ عزا کا لفظ دونوں کا احتمال رکھتا ہے وقت کا بھی اور شرط کا بھی بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام